موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم Good morning and welcome to morning at home السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہے I hope کہ آپ کا ویکنڈ خوشکوار اور پوزیٹیو گزرا ہوگا آپ نے فیملی کے ساتھ بھی وقت گزارا ہوگا کچھ وقت اپنی ذات کو بھی دیا ہوگا اور ایک پوزیٹیو آغاز کیا ہوگا منڈے مالنگ کا اچھا ویوز میں نا اس ویکنڈ پہ مجھے موقع ملا ہے کچھ تصویریں دیکھنے کا تصویریں تصویریں ایز ان جیسے فوٹوگرافز ہوتی تھی پیپر والی جو فوٹوگرافز ہوتی تھی اب تو ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں اور واتس ایپ پہ آپ آگے پیچھے فورڈ کر دیتے ہیں لیکن ایک وقت تھا ویورز جب کیمرہ ایک بڑی ہی نایاب چیز ہوتا تھا بڑی انٹرسٹنگ مزے کی چیز ہوتی تھی اور ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ اس کی تصویریں کھیچی جائیں اور کیمرہ کئی کئی کسی نہ کسی کے پاس ہوتا تھا زیادہ تر لوگ فوٹوگرافر مطلب بغیرہ سے رابطہ کر لیتے تھے تصویروں بغیرہ کے لیے لیکن ہر بندے کی فیملی میں کوئی ایسا شخص ہوتا تھا جس نے کیمرہ لیا ہوا ہوتا تھا اور ہر موقع پہ ہر اوکیزن ہر فنکشن پہ ان کو انوائٹ بھی کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ بھی کیمرہ ضرور لے کے آئیے گا آپ نے تصویریں کھینچنی ہیں اچھا اسی چیز کو اگر ہم ذرا آگے بڑھائیں پھر ایسا ٹائم آیا جب کیمرے زیادہ لوگوں کے پاس آگئے ہر گھر میں ایک کیمرہ آگیا چھوٹے کیمرہز آئے پہلے وہ آئے جن کے اندر آپ ڈالتے تھے وہ ریل جیسی ڈالتے تھے اور اس سے آپ تصویریں کھینچتے تھے پھر وہ آپ جا کے رول پکڑاتے تھے فوٹوگرپر کرانے کے پاس وہ پھر ڈیویلپ کرا کے دیتا تھا آپ کو فوٹوگراف والی دکان ہوتی تھی وہاں پہ پھر وہ آپ کو تصویریں دی جاتی تھی اچھا اس کے نیگٹیوز پھر بڑا بڑا سبھال کے رکھتا تھا کیونکہ اگر اس کی کوئی کوئی کوپی بنانی پڑتی تھی تو آپ کو نیگٹیوز کی ضرورت ہوتی تھی تو لبی لبی سٹرپس ہوتی تھی نیگٹیوز کی مجھے تو یہ بہلا ٹائم ہلکہ ہلکہ یاد ہے میں نے اپنی امی سے بھی پوچھا کہتی ہے بیٹے اس زمانے میں تصویریں لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تھا میں نے کہا نا میں نے کہا حمزہ حسن نور کی میرے پاس کروڑ تصویریں میں نے کہا چلے نور اور حسن کی تو بہت ہی ہیں میں نے کہا ہم میرے پاس تو کوئی تصویریں ہی نہیں ہیں مطلب اپنے بچپن کی آپا وغیرے ہیں لیکن کچھ تھوڑی سی نا شاید کوئی بیس پچیس تصویریں ہوں گی میرے پاس بچپن کی آپا کے پاس بھی اتنی جہاں پہ بچوں کی تو ایک مہینے کی آپ کے پاس سو سو تصویریں آ جاتی ہیں اب تو انہوں نے یہی کہا کہ بیٹے یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہوتی تھی ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں ہوتا تھا تم تو تب پیدا ہوئی تھی تب تب کیمرے آ گئے تھے لائک ہوتے تھے اچھا پھر ڈیجیٹل کیمرہ آئے پھر ڈیجیٹل کیمرہ پھر میمری میں سیو ہوتا تھا آپ اپنے فون کے اندر آپ کمپیوٹر کے اندر اس کو کنیکٹ کرتے تھے یا کسی ڈیوائیس میں کنٹرول کرتے تھے تو وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے پھر بھی آپ کو تصویر خیر پرنٹ تو آج بھی ہمیں تصویریں کرانی پڑتی ہیں آج بھی وہی وقت ہے کہ تصویر اگر آپ نے لگانی ہے تو اس کا پرنٹ آؤٹ چاہیے لیکن اتنی جدد ضرور آ گیا ہے کہ لوگ اب ڈیجیٹل فوٹو فریم لے لیتے ہیں اور اس فوٹو فریم کے اندر جو ہیں وہ ڈیجیٹل تصویریں آتی رہتی ہیں تو کوئی ایک تصویر نہیں گھر میں لگی ہوتی بہت سی لگی ہوتی ہیں خیر مجھے تو فیزیکل تصویریں بہت پسند ہیں ینگر جنریشن میں ہم اتنا نہیں دیکھتے لیکن آئی لاغ فیزیکل پکچرز بکوز وہ جو ایک ہوتی ہے تصویر کو دیکھنا ہو جو اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ایک it gives it a little bit of an antique feel as well and تھوڑا سا وہ جو اس کا ایک تصویر کا پرانا پن ہے وہ انسان understand کرتا ہے اب تو خیر تو بس سخوار تصویریں بندہ کیا کو کھینچے ایک ہی تصویر کو بندہ AI کے ثرو موڈیفائی کر 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 کس طرح تصویریں نکال لیتا ہے اگر آپ نے انجلینا جولی لگنا ہے یا آپ نے کیمرن ڈیئرز لگنا ہے آپ نے کوئی بھی سیلیبرٹی لگنا ہے آپ اسی ٹائپ کی ان کی کوئی ایک اپنی 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 اور اس کو مکس کرا کے AI کے ثرو اپنے آپ کو ان کی طرح کا دکھا دیا but اپنے آپ کو بھی ریٹین کر لیا the world has changed اب یہ ایوالف کر گیا ہے I don't know دیکھیں تصویر کھینچنے کا بھی ایک experience ہوتا تھا فیملی ساتھ کھڑی ہوتی تھی husband wife ہوتے تھے husband نے بیوی کے کندے پہ ہاتھ رکھ لیا یا می اور بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا بہت ہی اگر کوئی موڈن ہوئے تو اب تو خیر تصویریں بھی جو کھچتی ہیں وہ تیری واہیات ہوتی ہے کہ بندہ کچھا ہی ہو جاتا ہے کہ یہ اور اکثر آپ کو کہنا پڑتا ہے فیملی کی تصویروں میں کہ پلیز یہ لگانا مت بھائی یہ تو بڑی عجیب سی تصویر ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے گندی گندی تصویریں یہ شکلیں بناتے تھے بڑ کیونکہ آپ کے پاس اتنی ہوتی نہیں تھی مارجن اب تو آپ سو تصویریں بچوں کی کھینچتے ہیں کوئی ایک جس میں بچہ باندرنا لگ رہا ہو تو آپ لگا دیتے ہیں بچپن کی تو ساری تصویروں میں جو ایک بتمیز سا بچہ ہوتا تھا وہ این 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 کر کے تصویر کھچوا رہا ہے باقی بچے جو ہیں وہ ڈر کے ایسے ببو گوشو جیسی شکل بن آکے بیٹھے ہوئے بچپن کی تو ہماری تصویریں ایسی ہیں ینگر جنریریشن کی بلکل فرق ہے اب تو پروپر بائی دوئے ویوئرز فوٹوگرفی ہوتی ہے پریگننسی کی فوٹوگرفی پھر پریگننسی کے بعد بچے کے پیدا ہونے کے فوراں بعد کے بی بی کا فوٹو سیشن ہوتا ہے پھر جب بچہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اب مامیہ بی 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 اور بچے کی پروپر فوٹو سیشن اب تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن آج بھی جو میری زندگی کی ایک چڑھ ہے وہ ہے سیلفی بھائی میں کسی کو نہیں جانتی دنیا میں جو جب تک ستر سلفیاں نہ لے تب تک اس کی تمیز کی تصویر نہ نکلے I don't know anyone کہ کسی نے ایسے کر کے سیلفی کلک کی تو اچھی آگئے and دوسری بات سیلفی اتنی عجیب سی چیز ہے as a media person یہ ہوتا تھا کہ لوگ آکے آپ سے یا تو آٹوگراف مانگتے تھے یا آپ سے request کرتے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ تصویر کھیٹی جا سکتی ہے آپ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ آگے کوئی بندہ چپک جاتا ہے اور تصویر کھیٹ رہا تھا اور آپ کہتے ہیں بھائی پلیز ایک آدھا فٹ ہی اس سائٹ پہ بیٹے ہو جاؤ چاہے وہ آپ سے چھوٹا بھی ہو پھر بھی غیر مرد ہے سو بہت آٹ ہو جاتا ہے even رینڈم لی جب خواتین بھی آتی ہیں تو کبھی کبھی ویورز بہت عجیب لگتا ہے کیا کیا آپ کے ساتھ ایک پورا خاندانہ کے چپک جاتا ہے آپ کہتے ہیں اے نا تے میرا خاندان بھی میں نے انہوں نے پیار کرتا ہے کی ہو رہے ہیں میرا نال سو تو پوائنٹ اس پکچرز آپ کی زندگی کی ایک کہانی بتا رہی ہوتی ہیں جب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور جب آپ تصویر دیکھتے ہیں اس کی بیک سٹوری دسکس کرتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے ایک وقت تھا جب تصویر کھینجھتے تھے لوگ تصویر دیکھتے تھے اس پہ کومنٹ کرتے تھے اب تو پورا تصویر بندہ اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے نیچے پورا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کیوں کب کیسے سو things have changed اور کافی تیزی سے انہوں نے change کی ہے مزا بھی آتا ہے باٹ کنفیوزنگ بھی ہو جاتا ہے سو آج ہم کچھ کیمرا فٹوگریفی کی بھی بات کریں گے لیکن یہ بات کہ بھئی دنیا کہاں سے کہاں evolve کر کے آگے بڑھ گئی او بھائی طبعے شادی کی albums یاد ہیں آپ لوگوں کو اب تو شادی کی albums بلکل different ہو گئی ہیں پہلے شادی کی albums جو ہے وہ فٹوگریفر کھینجتا تھا خود ہی select کرتا تھا album بنا کے آپ کو present کر دیتا تھا کہ یہ لینزی آپ کی شادی کی album اور وہ album ہی total تصویریں ہوتی تھی شادی کی زیادہ سے تعدہ اگر آپ کے رشتہ داروں وغیرہ نے کھینج لی تو آپ نے وہ تصویریں اس کی ریل وغیرہ دھلوا لی لیکن فٹوگریفر album کی ہاتھ تک ہی کھینجتا تھا اور ایک شادی کی ویڈیو بنتی تھی اب تو شادی کی ریلز بھی بنتی ہیں ایک 30 second کی انٹرو بنتی ہے ایک 1 minute کی بنتی ہے ایک 1.5 minute کی بھی ریل بنتی ہے اور وہ آپ کی actually شادی کی ویڈیو ہوتی ہے وہ 3-3 گھنٹے کی یا 2-2 گھنٹے کی ٹیپے نہیں بنای جاتی ہیں یا سی ڈیز نہیں آپ کو ملتی جس پہ شادی کی ایک ایک چیز اب صرف ہائیلائٹس ہوتی ہیں so I don't know کچھ مزا بھی آتا ہے یہ چینجز دیکھ کے اور کچھ بندہ بھوتلا بھی جاتا ہے کہ یارم کیا ہو رہے so let's see کہ آج photography اور کیمرہ سے ریلیٹڈ کیا بات ہوتی ہے and let's see کہ شیف انم ہمارے ساتھ کیا شیئر کرتی ہیں photography اور تصویروں کے پوائنٹ او ویو سے اپنا پوائنٹ او ویو کیمرہ ایک بڑی interesting invention جو آپ کی moments کو capture کر لیتی تھی اب آپ کی moment بن گئی ہے وہ کیمرے کے بغیر یا فون کے بغیر انسان کو لگتا ہے by the way فون اب کیمرہ تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے except professional photographers یا وہ لوگ جو اس فیلڈ سے بابتسہ ہیں اب زیادہ تر لوگ اچھا فون لے لیتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ اچھی ہمیں وہ مل جاتی ہے اور فون کی ہی تصویروں کے تھرو آپ نے اگر ایچ ٹی قوالٹی میں جا کے تصویریں دے دی تو وہ آپ کو دھلوا کے اس کی پکچرز بھی مل جاتی ہیں یا سیڈیز بھی مل جاتی ہیں so things have changed جی السلام علیکم السلام کیسی ہیں اللہ کا شکر بڑی پیاری لگ رہی ہو اور آج اپنے سے چھ گناہ بڑی سا اس کا توا بھی لے آئی اور خیر ہے کیونکہ آج آج مجھے پکانے کا پلان تو نہیں ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں آج بسکلی ہم توا کیمہ بنا رہے ہیں اور توا کیمہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر اس طرح کی توا کے بغیر ہم بنانے کو چاہیں تو اس کو ہم کسی پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ جو ٹیسٹ پروفائل اس توا کے اوپر جب بنایں گے جو ٹیسٹ اس میں سے نکل کر آئے گا وہ ایک بلکلی ڈیفرنٹ ہوگا مطلب اگر آپ پین میں بنایں اور توا پی بنایں دونوں کو کھائیں سیم ریسیپی کے ساتھ مانگر ٹیسٹ پروفائل چینج ہوگا بلکل سہی اچھا بائدوئے آج ورلڈ فٹوگرفی دے اسی لیے کیمرا کے پوئنٹ ریو سے ہم نے دسکشن بھی کی تو کیونکہ انٹرنیشنلی ورلڈ فٹوگرفی دے منایا جا رہا کیا کہنا چاہو گے میں بلکل جب آپ بات کر رہی تھی تو میں ریلیٹ کر رہی تھی اس بات سے کہ آپ پرانی پرانی تصویریں جب فٹوگرفر کھینچتا تھا تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ بلکل بھی نہیں یہ کہتا تھا کہ آپ سیدھے ہو کہ بیٹھ جے بس اسی طرح ہی پکچر لی اور وہ آل بم میں لگا دی اور یہ ساری باتوں کو میں تب سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب میں میری کزن کی شادی تھی بیکن ٹو تھاؤزن تو وہ اس وقت کی پکچرز اتنی عجیب ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ہم ہے لیکن اب تو جو اتنے فلٹرز آگئے ہیں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اب آپ کی میرا خیل ہے کہ آپ کی والی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک پکچر اگر آپ لیتے ہو تو اس میں آپ پانچ سو پکچر کے بعد آپ کی کوئی ایک پکچر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسٹ پکچر ہے اور میں یہ پوش کروں گا اور میں بہاپ تو مجھے بتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں مزید سٹریس اور ایکزائیٹی پڑھ گئی ہے بالکل آپ ایک ریس میں لگ گئے ہیں اور دیکھو فوٹوگرپی ایک آرٹ فارم تھی آج بھی ہے لیکن اب زیادہ ٹیکنیکل ہو گئی ہے رادر پہن کرییٹیو مطبع ماما کے وقتوں کی اگر اس وقت کی جو فیمس تصویریں ہیں جو فوٹوگرپرز نے کھینچی اور ان کو انٹرنیشنلی یا ایکزیبیشنز اور مغیرہ میں دکھایا گیا اور آج کی تصویروں میں دیکھو مسئلہ یہ ہے نا کہ میں ادھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے میری ایک تصویر آپ کھینچ لیں آپ اسی تصویر کو آن لائن جا کے ڈیجیٹل انداز میں سو ڈیفرنٹ طریقے اسے سو ڈیفرنٹ تصویریوں سے ایک تصویر کی نکل سکتی ہے فوٹوگرپی آپ پتہ نہیں کریٹیو یا ارٹیسٹک نہیں اب لگتا اور آپ کھانی کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یا آپ فرنس گئے ہیں تو یا ایک میرے درپنا ذرا کوئی ایک ویڈیو بنا لیں یا پکچرز لے لیں کھانے کی ان کو پوسٹ کے الگ الگ ایک اینگل میں کھانا تھنڈا ہو رہا ہے ہم الگ الگ اینگل کے اندر تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں پہلے ہم اپنی ایکسپیرینس کی تصویر کھینچتے تھے اب کیمرا ایکسپیرینس بند چکا ہے ایکزاکٹی اور جو ایکچولی چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ انمپورٹنٹ ہو گئی ہے مجھے اکثر لوگ کہتے یار تو مجھتنا کچھ کرتی ہو تو تم لگاتی نہیں ہو کس کے پاس ٹائم ہے میں اگر تصویریں کھیچی شروع کر دوں گے تو میرے تو لمحے میں سو جائیں گے صحیح بات ہے لیکن یہ جوگنابی یہ جو اب کی جو جنریشن ہے مطلب جو تینز میں ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹائن نہیں کرتے ان کو لمحوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ان کا لمحہ وہی ہے ان کا لمحہ وہی ہے کہ وہ جو پکچرز وہ بنا رہے ایک یار آؤ وہ سیلپی بنا لیتے یہ کر لیتے ہیں بس کیمری کی سراؤنڈنگ میں رہنا ہے انہوں نے بلکل تو وہ تھوڑا فرق ہے اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ آج جو ہم کچن میں بنا رہے اس کی ریسپی ابھی دو گیا تھوڑی دیر میں جیسے آپ بولتی ہیں کہ آپ ابھی کہتے ہیں تو میں ابھی ریسپی بتا دیتے ہیں ہم اگزیکلی منیو کیا بنا رہے ہیں بیسکلی آج ہم بنا رہے ہیں توا کھیما جس کو ہم تھوڑا سا چارکور فلیور دیں گے اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں پراتھے تندوری پراتھے ہم ریڈی کریں گے اس کو آل موسٹ میں نے ہاف دن کر کے رکھا کیونکہ ہمارے پاس آج ایدھر زیادہ کام ہے تو میں نے کہا کہ پراتھو پر زیادہ ٹائم نائے انویسٹ ہو تو وہ جو ہے ہاف دن کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ صرف انگریڈینٹس ایک ساتھ ہی کریں گے آپ لیکن اپنا کام سٹارٹ کر دیں کیونکہ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیک اینڈ پہ کچھ آپ کی تیاری ضروری ہے تو وہ آپ اگلے دس پندرہ منٹ میں کر لیں کیونکہ پھر آن گراؤنڈ ہی دس منٹ میں ہم آپ کو بنانا سکھا دیں گے ذرا آگے جا کے تو آپ اپنی پریپریشن اور اپنے کام کر لو فیورز ہم بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بات جب واپس آئیں گے تو زینب گوندل ہمیں جوئن کریں گی کیونکہ ہم ابھی پراتھو کی بات کر رہے تھے اور پچھلے دنوں بلکہ ویکنڈ پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ چل رہی تھی ہم سب بیٹھے وی تھے دائنگ ٹیبل پہ تو اس پہ دسکشن چل رہی تھی کہ سفید آٹا یا ہول بیٹ آتا یا آٹا کون سا والا کھانا چاہیے یہ جو آپ کو آواز بھی آ رہی ہے آپ نے بس کیمہ ڈال دیا ہے بھوننے کے لئے کیونکہ ہم بیس کا کیمہ یوز کر رہے ہیں بیسکلی میں ویل کا کیمہ یوز کر رہی ہوں اور وہ ہاتھ کا بناوا کیمہ ہے تو اس کو تھوڑا سا پکھنے میں ٹائم لگے گا اور ہم نے اس کے اندر تب تک کوئی چیز نہیں آئیڈ کر نہیں until unless جو ہے کیمہ بلکل گولڈن فارم میں نہ آجے پھر ہم لگتا ندرچ کی پیس ڈال کر پھر اس کی بھونائی کرتے رہیں گے جب تک کیمہ اچھی طریقے سے گولڈن نہیں ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں سارے مسالہ جات یعنی کہ تب تک آپ کا کام ڈان ہو جائے گا یہ صرف بھر صرف یوز ہم نے ابھی جتنا سٹیپ کیا جو ہمیں دس پندرہ منٹ لگائے گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی صرف آئل اور کیمہ گھی ڈال ہے نا دیسی گھی جی بلکل گھی کے اندر پکایا گھی اور اس کے اندر ہم نے بھیل کا کیمہ ڈال دیا بھیل کا کیمہ ہے اور اس کو ابھی بھونہ جائے گا اب یہ دس پندرہ منٹ کا اٹلیس پروسیجر ہے تو ہم بریس کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو زینب گوندل ہمیں جوائن کرے گی ورلڈ فوٹوگرفی ڈے پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے یہ سارا کچھ ہوگا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک فرم دی بریک بیوئرز بھئی تواقیمہ تیار ہو رہا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ میرے ایسے خاتون آکے بیٹھ گئی ہیں جن سے ویسی مجھے خوف آتا ہے ہمارے کھانے پینے پہ اس نے ایسا بین لگایا ہوا ہے زینب گوندل ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم والیکم السلام آپ اس لئے نیوٹریشنسٹ بنی تھی فوڈ ٹیکنالوجس بنی تھی ڈائیٹیشن بنی تھی کہ سب کے کھانے روک سکیں نہیں نہ تو خود کھاتی نہ کسی کو کھانے دیتی نیوٹریشنسٹ اور ڈائیٹیشن بننے کا ایک ڈیفرنٹ مقصد تھا کہ اٹلیس جو ہم کھائیں وہ اچھا کھائیں اور اپنی لائف سپین جتنی بھی ہو اس کو اچھے سپینڈ کریں اور نہ ہی ہم ہڈیاں گوڑے اور لے کے ہڈیوں کو بیٹھے میں ہوں اور دردوں میں ہوں اس سے بہتر ہے ہیلڈی لائف گزاریں اور جتنی ہوں اس کو اچھے سپینڈ کریں بلکل صحیح اچھا 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 ہمیں کچن میں ایک نظر ڈال لوں اور دیکھوں کہ سیچویشن کہاں پہنچی ہے ہان جی انم آپ کا بابی دس پندرہ منٹ تو آپ کو مل گئے ہیں ابھی آپ نے کیمہ اور صرف گھی ڈالا ہوا ہے جی کیمہ گھی اور تھوڑی دیر جب کیمے نے جیسے ہی اپنا پانی ریلیس کر دیا کیونکہ ون گیجی کیمہ ہے اور اس میں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم ادرک لیسن پیس ڈالیں گے زیادہ کانٹیٹی ہم لیسن کی رکھیں گے اس کے اندر تاکہ کیونکہ یہ بیف کا کیمہ ہے لیسن ادرک ڈالیں گے تو دو حصے آپ نے لیسن کے ڈالے ایک حساب نے ادرک کا ڈالے اور تین چار ٹیبل سپون آپ نے ڈالے اس کے بعد جو ہے میں نے لیسن ادرک پیس ڈالا پہلے جب کیمہ نے اپنا پانی ریلیس کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر لیسن ادرک کا پیس ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے کوک کیا انٹل انلس کیمہ کا اور لیسن ادرک کا پانی جو ہے بلکل ٹوٹلی ڈالے ہو جائے اب اس وقت اب آپ یہ کر رہی ہیں اور مزید اب آپ کو دس پندہ منٹ لگیں گے کہ یہ براؤن ہو جائے کیمہ جی بلکل یہ براؤن ہو جائے اس کے اس پہ اب آپ نے رکنا ہے کیونکہ ہم آپ کے پاس اس کے بعد آئیں گے اور وہ پھر ویورز کو بنانا سکھائیں گے اصل میں لوگ کہتے تبا کیمہ ہم گھر پہ بناتے ہیں تو وہ تو گریوی والا بن جاتا ہے جی بلکل اور یہ گریوی والا نہیں ہوگا یہ بڑا ہی ڈرائی اور کھڑا کھڑا ٹائپ کا ہوگا اس لیے اس کو جو ہے کمپلیمنٹ کیا جاتا ہے پراتھوں کے ساتھ آسم تو آپ اپنا کرو اچھا اب پراتھوں کی بات ہو رہی ہے تو آج میں نے سوچا کہ ہم لوگ ہم ہر چیز پہ بات کرتے ہیں آٹے پہ ہم نے کبھی بات نہیں کی اور سب سے ضروری اور ڈیلی بیسس پہ کھائی جانے والی چیز ہے تو آٹے کی اگر ہم بات کریں آٹے کی کتنی اقسام ہے مارکٹ میں جن کا آپ کو پتا ہے جس کو ہم آٹا کہتے ہیں بلکل دیکھو بیسن کا آٹا یا چاول کا آٹا تو چلو وہ تو ایک دیفرنٹ چیز ہے لیکن آٹا آٹا جس کی بیس یوشیلی میٹ ہوتی ہے اب اسی میں سفید آٹا بھی آگیا ہے سفید آٹا بیسیکلی ہوتا یہ ہے ہم اس کے گرین سے شروع کرتے ہیں اس کا جو گرین ہوتا ہے ہم سب کچھ اسی سے ہی بنا رہے ہوتے ہیں آوٹر جرم جب ہم ریموف کرتے ہیں اس میں ٹوٹل ایک براؤن سی جو شیلڈ ہوتی ہے وہ آپ کے آٹے کی جب ہم اس کو پسوا لیتے ہیں وہ براؤن کلر کا آٹا جو ہوتا ہے ہم اس کو کہہ رہے ہوتا ہے اب اس میں ہوتا یہ کہ اس کے اندر چانج ہوتا ہے بسیکلی جس کا وہ کلر ہوتا ہے وہ اس کو براؤن ٹیکچر دے رہا ہوتا ہے جو کہ مورد ہے بہت زیادہ فائبر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اگر آپ اس روٹی کو کھاتے ہو تو آپ کی باڈی جو ہے وہ کبھی بھی کونسٹیپیشن کی طرف نہیں جاتی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے پھر آہستہ آہستہ ریفائن کرتے جاتے ہیں ہم اس کو جیسے ہم نے پہلا لوٹ نکال لیا کہ ہم نے اس کا براؤن شیل ریموف کیا اور اس کو پیس دیا اگلا لوٹ یہ آتا ہے کہ آپ نے اس براؤن شیل کو بھی ریموف کر دیا جس کو ہم نے پہلے آٹے کو پیسا تو اگلا جو آتا ہے وہ وائٹ سٹا ٹیکسچر جو ہوتا ہے وہ اس کا آجاتا ہے جس کو ہم جو مینا بھی بولتے ہیں اس کا جب ہم اس کو پیستے ہیں خالی تو اس میں ہم نے ٹوٹل جتنا اس کا فائبر ہوتا ہے جو چھان ہوتا ہے وہ ہم نے نکال دیا ہوتا ہے اب جب ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وائٹ فلور نکلتا ہے یعنی سفید آٹا نکلتا ہے وہ میدہ نہیں ہے نہیں اب اس سے بھی اگلی جو ریفائنڈ پارم ہے آپ اس وائٹ شیل کو بھی اگر ریموو کر دیتے ہیں تو اگلی سٹیج پہ جو وہ پستا ہے تو وہ میدہ بنتا ہے یعنی آپ کا ایک بار آٹا نکل گیا پھر دوسری جو ہے وہ نکلا لوٹ تیسرے لوٹ میں جا کے جو نکلتا ہے وہ آپ کا میدہ نکل رہا ہوتی اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدے مند آپ کا جو براؤن چکی کا آٹا چوکر والا آٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کی بیسک نیسیسیٹی ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کاربز کھانے چھوڑ دو یا کاربز کھاؤ ہم نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی کہ good کاربز and bad کاربز بہت سارے اس طرح لیکن لوگ تو روٹی اور چاوال کو bad کاربز ہی کہتے ہیں ہمیشہ سے اچھا depending on کہ آپ نے روٹی کون سے آٹے کی بنائی ہے پھر اس پر depend کرے گا کہ وہ bad کارب ہے یا نہیں ہے اب اگر آپ نے ایک فائبروس فارم میں آٹے کو لیا ہے اور وہ آپ کھا رہے ہو تو وہ آپ کی باڈی میں بہت لانگر پیرید تک رہے گا براون آٹا جس کو چوکر والا آٹا آپ کھایا ہے وہ آپ کو تقریبا 3 سے چار گھنٹے تک فلفل رکھے گا 60 گھر رکھے گا آپ سفید آٹے کی 60 گھنٹے کھا رکھے گی میدے کی وحی آپ 60 گھنٹے کھا رہے تو آپ 30 to 45 منٹ تک فلفل رکھے گی اس کے کھایا تھا پھر بھوک لگ رہی ہے کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ چائنیز کھانے کے بارے میں کہتے تھے کہ چائنیز کھایا تو آدھے گھنٹے بعد بھوک لگ گئی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کھانا کھایا بٹ جب آپ بات کرتے ہو روٹی کی آٹے کی لوگ کیوں روٹی کھاتے کہ پیٹ بھرا رہے بلکل تاکہ چھے آٹھ گھنٹے بندہ کام کرے جو باقی معاملات کرے اور پھر رات کو رام سے اپنا ڈینر کرے بلکل ایسے یہ کہ آپ نے وہ کھانا کھانا ہے جو آپ کو لانگر رن میں پھل فیل رکھ سکے اور دوسرا آپ کی اینرژی کو میٹ کر سکے آپ کا کوئی بھی کام ہے فار ایگزامپل آپ نے چلنا ہے پھر ایک سائز کرنی ہے کوئی بھی کام کرنا ہے دماغ کام بھی کرنا ہے اینرژی نہیں ہے لیکن کام میں ہمارے پاس ویرائٹی آف چیزوں کی آجاتی ہے کہ آپ نے کون سے کام لیے ایدھر کام پھلیکس کام لیے ایدھر ریفائن کام لیے اب فار ایگزامپل ہم بات کرتے کام پھلیکس کام کام پھلیکس کام میں جتنے بھی آپ کے آٹے آجاتے ان چیزوں کو لوگوں نے ان کورپریٹ لائف میں کیوں کرنا شروع کیا ہے ان کے فائدے کیا ہیں وہ ایک important side ہم skip کر جاتے اور اس کو شروع کرنے سے پہلے چیز چھوٹی سے clear کرنا چاہوں گی کہ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو کی جس میں نے یہ بات بتائی کہ what is multigrain کیوں کھانا کیوں نہیں کھانا لوگوں نے مجھے اتنا بیش کیا اب مجھے clarification کے لیے بار بار جہاں میں نے ویڈیو کی ویڈیو بلائی میں نے کہ میں نہیں آؤں گی اس لیے کیونکہ میں میڈ میڈ پوائنٹ کلیر اب اگر بیش کرنے نہیں آتا کہ وہ کس ٹائم پہ اور کتنا اس کو جو ہے body ڈائیجسٹ کرے body کنفیوز ہوتی ہے ریزن کیا ہے آپ نے چنے کا آٹا فور اگزامپل اپنے نورمل روٹی میں ڈال چنے جب ہم گھروں میں کوک کرتے ہیں ہم چنوں کو پہلے سوک کرتے یا تو کم ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو پریشر کوکر میں کوک کرتے تاکہ وہ گل سکے پک جائیں پروپرلی ہم اس کو چیو کر سکے اور وہ کھانے کے بعد بھی اکثر لوگ اس کے بعد بادی فیل کرتے ہیں یا گیاس بلوٹنگ فیل کرتے ہیں تو روٹی دو منٹ میں ہم نے پکا ہی ہے اس میں وہ چنے کا آٹا آپ کے لیے کوک ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائی وہ کوک آپ کی باڈی کو اس میں ڈیفرنٹ ٹائم چاہیے اس کو بریگ ڈاون کرنے کا ویٹ کا بریگ ڈاون ٹائم ہے فر اگزامپل 6 آور چنے کا بریگ ڈاون ٹائم جو آٹا ہے اس کا بریگ ڈاون ٹائم ہے 10 to 12 آور کیونکہ وہ کچھا ہے exactly اب اگر آپ نے جو یا جی یا جی سب کا ڈیجیشن کا ٹائم ڈیجیشن کا پیریئیڈ کس طرح سے انہوں نے body میں absorb ہونے وہ سب ڈیفرن ہیں میں آپ کو مزے کی بات بتا ہوں جب یہ بہت چیز ٹرنڈنگ میں آئی تھی کچھ سال پہلے کہ ڈیفرن چیزوں کو باجرہ بھی ڈال دیں یہ ڈال دیں اور اس کو کر دیں میرا ایک چیز ایک طرح سے پکائی جاتی ہے دوسری چیز دوسری جنہ سے پکائی جاتی ہے جب آپ اس کو ساتھ کمبائن کر دیتے ہو تو مجھے کوئی بتائے نا کہ اگر آپ نے normal آٹے کے اندر باجرہ ڈال چنے کا آٹرہ ڈال چاول کا چاہر چیز آپ نے ڈال نی تو جب آپ مکس کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے بہت سے لوگ روٹی کے اندر اب آپ میکس مم جو کھانے میں یوز کرتے ہو میں ملٹی گرین کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں بلکہ میرے جتنے کلائنٹس ہیں وہ اس بات کو بتا سکتے ہیں کہ میں آج تک کبھی بھی کسی کو روٹی کھانے سے نہیں روکا دوسرا ہاں بریڈ کے میں بہت زیادہ گین چلتی کیوں ہوں گین چلتی ہوں بھی میں بتا دبل روٹی تو میدے کی بنتی ہے نا پیور سمپل ایک چیز ہے کوئی بھی آپ آئیٹم خریدتے ہو پروڈک خریدتے ہو فور پروڈک خریدتے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے لس نیچے جاتی چیزیں کام ہوتی جاتی آپ جیسے بریڈ خریدتے سب سے پہلا جو خریدت لکھا ہوتا ہے نا میدے میدے کا کونٹنٹ اس کے بعد دوسری چیز اس میں شگر تیسری اس کے اندر آئیل سالٹ کیا ساتھ جو لے رہا ہوں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سے ویجیٹیبل آئیل میں وہ یوس ہو رہے دوسرا اس کے اندر سالٹ آگیا تیسری سب سے بڑی چیز جو مجھے پرابلم ہے وہ yeas ہے بڑی بڑی کھا رہے ہو آپ کی بڑی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ڈیلی اتنی ایسٹ کھا رہے کھا رہے کھا رہے جسم پھولنا شروع ہوجاتا ہے اور وہی ایسٹ پھائی دوئے پیزاز میں بھی ڈلتی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹ براؤن بریڈ ہے ہمارے پاس سیم ٹھنگ ہے صرف اس کو caramelize کیا ہے اس میں color ڈالا ہے that doesn't mean کہ وہ brown bread ہو جاتی ہے اس میں yeast بھی ہے سب کچھ ہے پھر لوگوں کا میرے سے اکثر سوال جاتا ہے تو ہم multigrain bread کھا لیں بھی multigrain bread آپ نے کھانی ہے why don't you eat a roti آپ کے bread کے دو slices میں اچھا لوگ اس لئے بھی رہتی اور ہمیشہ سے رہی تو میں اس کو دیکھتی تھی کہ جم بھی جاتی exercise بھی کرتی سارا کچھ لیکن صبح ایک چھوٹی سی پراتھی کھاتی ہے اور ساتھ میں دو ڈے کھاتی میں نے پوچھا پاکستان میں لوگوں نے کھانی چھوڑ دیا تم کیوں ابھی تک کھا رہی یہ روٹی آیاں پہ بنامنا آکے سی 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 جے دی یو ریلائز میری فٹنس کا بہت بڑا راز یہ کہ میں ہر روز ایک روٹی کھاتی میرے سے دس سال بڑی ہے ایج میں میرے سے آزار گو نہ زیادہ فٹ ہے ان کی skin کبھی بھی آپ کو سیگی نہیں نیزر لیکن لیکن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے اور پھر glycemic index کی بھی بات ہوتی ہے that's true that is very true لیکن اس میں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ روٹی بند کر دیں ہم نے یہ کہ ویٹ کی روٹی بند کر دیں اگر کسی بندے کو شگر ہے ڈائیابیٹیز اس کی بہت زیادہ موجود ہوتی تھی آپ اگر ڈیلی بیسز پہ جو ی جی کی روٹی استعمال کرتے ہو تو آپ کو اتنا ورک آٹی بھی کرنا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک روٹی جو کھائی دوپہر کھائی رات کھائی اور آپ سارا دن بیڈ پہ لیٹے رہی یا سارا روٹی کھائی بیڈ روٹی کھانی ہے اس کو oil میں پکا کر یا پراتھے کی پاو میں کھانا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ یہ پراتھا کنزیوم کر رہے ہو تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی اتنی ہونی چاہیے یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ جو کی روٹی کھانا شروع کر دو اور سارا دن آپ بستر پہ لیٹے رہو اگر آپ بستر پہ ہو سارا دن یا couch پہ watch کر رہے ہو تو آپ کو ڈائیزیشن کے پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گے گیسز پروڈیوز ہونا بہت زیادہ شروع جائیں جو کے problem ہم الگ سے فیس آپ کروگے اب ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم نورملی ریکیمند کرتے ہیں کہ وہ 30 to 40 منٹس کی walk کرے اگر وہ jaw کی یا جائی کی روٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اف کوس ان کا جو glycemic ڈیکس ہے یا جو glycemic load ہے باڈی پہ وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن آپ کو 30 منٹس یا 40 منٹس سے بڑھا کے 60 منٹس پہ لے جانی پڑے گی تاکہ آپ کی باڈی کا digestion time جو ہے وہ بھی ایک پر ہو سکے اور آپ کی باڈی جو ہے اس کو پر ایبز کر سکے جو نیوٹرینٹس آپ اس کو دے رہے اب پرابلم یہاں پہ ایک فیس جو ہم کرتے ہیں وہ یہ آتی ہے کہ مارکٹ سے ہم ایز 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 بنا بنایا آٹا جو خرید لیتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا کہ جو واقعی لسٹ پہ چیزیں لکھی نہیں ہیں وہ انتظر منشن بھی ہیں یا نہیں کیونکہ میں نے بہت سارے آٹے لا کے دیکھ کے اس پہ ریسرچ کی دیکھا ان کو بلکہ بہت سارے لوگوں کو ٹرائے کر آیا کہ یا اس کیا ریزلٹس آتے ہیں تو سوری ٹو سی وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہم یوز کر سکے آپ گھر پر بنائیں آپ گھر پر سارے چیزیں لے آئیں جو بھی آپ نے یوز کر نہیں لیکن یہ ضرور ریکھیں کہ کیا یہ آپ کو ڈائز سٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بلکل صحیح یہاں پہ ہم break کی طرف جائیں گے break پاپ جائیں کہ at the end of the day اب اسی میل کو اگر ہم healthy option کی طرف لے کے جائیں تو وہ کیسے کر سکتے ہے وہ دیکھے یہاں پہ break کی طرف بڑھتے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیکھیں گے properly طوا کی ما بنانا from شیف انم شیخ and of course تندوری پراتھے hi 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 viewers بڑی anxiety ہوئی ہے زینب گوندلا ہمارے ساتھ ہے ایک پاس ایک ٹینشن دوسرے پاس ہمارے کھانے کی ٹینشن اب دیکھتے سیچویشن کی yes miss انم شیخ جی یہاں پہ جو تندوری پراتھے ہیں وہ ready ہو رہے ہے اور اس صرف جو ہے کی م chمچی بھی زیادہ ہوگی آپ نے ہلکا سا دیسی گھی لگا لیں آپ مت لگائیں ریگولر گھی جو ہے آپ دیسی گھی لگا لیں اور اس کے بعد آپ کی مرضی آپ اس کو راؤن فرم میں بنا لیں اور اس کے بعد میں half ٹی سپون سرف آئل ڈال رہی ہوں اور گھی رہی اور اس میں جو ہے سر آٹھے ریڈی اچھا اب کیمہ اتنا گھرم تے خدا کا واسطہ طریقے سے ڈھککن اٹھانا ہاتھ نہ جلال لینا سپیل کی بلکو اچھا اب یہ جو توا کیمہ ہے اس وقت اس وقت پرسیجر جو ویل کا جو گھیمہ ہے جو ہم نے ہاتھ کا بن وایا ہوا ہے جب جب گولڈن اور تھوڑا کرسپی ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد میں اس کے اندر آئیڈ کر دیئے پیاس تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاس بلکل فائنلی چاپ کر کے اس کے اندر جائیں گے اور اس کے آئیڈ آئیڈ نمک لال مچ پاوڈر تھوڑی کٹی ہوئی لال مچ سابت سوکا دھنیا جو پاوڈر فارم میں ہوگا جیسے ہی تھوڑی دیر کوک ہو جائیگا تو اس کے اندر ڈال دیں گے ٹماٹر ٹماٹر ڈالیں گے اور پھر ساتھ ساتھ تھوڑی دیر بعد پانی دیں گے تاکہ ہمارے ٹماٹر اچھی طریقے سے جو گناپی بلکل اس کے اندر جو ہے وہ پروپر انکلوڈ ہو جائے کہ آپ کو بلکل بھی نہ پیاز نہ نہ نظر آئے اس توا ہیمے کا ریزن بھی یہ ہی ہے کیونکہ ہیٹ کو مینٹین کرنا کیونکہ جو سینٹر پارٹ ہوتے بہت ٹپس ڈرکس کے ساتھ کرنے اب اس طرح جیسے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اس کے اندر تو یہ تمہارٹر جو ہمارے بلکل صافت ہوگے بلکل اب یہ پوسیشن ہے یہ تقریبا آلماس آپ سمجھے کہ 70% کیمہ اس لگائیں گے اب ہم لگائیں گے تھوڑی سی اچھا کیونکہ ہم نے اس کے اندر مسالے بہت تھوڑے رکھے تمہارٹر اس میں صرف دو ادر جائیں گے پیاس صرف دو ادر جائیں گے جتنی کونٹیٹی آپ سبزی کی بڑھاتے جائیں گے کیمہ اتنا بیٹھتا جائے گا آپ نے ویڈی ٹی بل کی کونٹیٹی جو ہے وہ بلکل مائل رکھنی بیٹھتا ریسیپی دی دو پیاس جائیں گے دو ٹماٹر چائیں گے چار سے پانچ کھانے کے چمچ لیسن ادر کا پیس جائے گا اور یہ جو دو چمچ ہے یہ ہم اس کو لگائیں گے دہی کے اور اس کے باری آ جائے گی باپر جو ہے نا وہ جس طرح بناتے نہیں باجی باری آگئی ہے سہی والی جو ہے آپ سمجھے کہ بھنائی گے اور اس ہی وقت میں آپ میں اگر آپ میں ساون کریئیٹ کرنا ہے تو وہ آپ اس میں کر سکتے سکتے تاکہ تماتر دہی میں پہلے نہیں ڈال لیں ورنہ تماتر آپ کے نہیں گلیں گے کیونکہ یہ نہ کوئی پریشیو کھوکر ہے اور نہ اس کے پر کوئی ڈھککا ان اس طرح سے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ پروسیجر کو فولو کرنا ہے اور اس طریقے سے جو ہے lastly میں اس کے اوپر ڈالوں کی توا کیمہ والا season آگیا جی بالکل پہلے ہوتا ہے کہ گرمیوں میں تو بلکل ہی بندہ توا کہ قریب نہیں جانا چاہتا روٹی نہیں کھانے کو دل چاہتا تو کیمہ تو دور کی بات اب وہ season آنا شروع ہو گیا بلکل جب آپ changes لے کے آسکتے تو دیکھیں یہ تو بڑا توا ہے آپ چھوٹے توا پہ بنا تک بنا لے لیکن وہ بات ہے ہر بکنے کان سٹائل ٹھائل ہی کالی مرچے گرم مسالا ڈال کر جو ہے جو گول پیاس کو کٹ کر کے جسے کہ اس کی رنگز ہوتے وہ کریں گے لچہ دار پیاس بلکل لچہ دار پیاس ہری میرچ ہرہ دھنیا ڈال کر ایتھی طریقے سے اس کی گارنش کریں گے اور میں اس توے کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ کو پریزنٹیشن کر کے دکھاؤں گے پراپر آسم ہم بلکل کسی ڈش آؤٹ نہیں کریں گے ہم اس کو توے پہ کریں گے آپ کو پراتھے بھی نظر آئیں گے آپ کو سیلڈ کے ساتھ آپ کو جو ہے کچومر سیلڈ بناؤں گی ساتھ میں مینٹ رہیتا یا زیرہ رہیتا آپ اس کے ساتھ جو ہے انجھوئی کر سکتے تو یہ کمپلیٹ میل ہے آپ چکاں کمپلیٹ میل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جب آپ اس کو سرپ کریں گے سوچیں تبے کے اوپر ہی آپ نے میچے آپ شو کریں میں وہ ادھر جا رہی ہوں تو آپ نے کہا ہم آجا کرنا اچھا اب یہاں پہ بھی آٹے کا استعمال ہو رہا ہے بلکل کیونکہ دیکھیں کیمے کو ہم کھا سکتے ہیں سیلڈ کے ساتھ اور بڑا مزے کا انم نے بنایا ہے اور وہ دیکھنے میں بڑا ایک خوبصورت سی چیز لگ رہی ہے خوشبو بڑی مزے کی آ رہی ہے سیلڈ بھی ہے اس کے انر رائتہ بھی آ رہا ہے سب کچھ ہے لیکن جب تک ہم اپنی روٹی کو انکلیوڈ نہیں کرتے ہمیں سکون نہیں آتا اور بات یہ کہ دیکھیں اب یہ ایک کمپلیٹ میل ہے آپ یہ رات کو نہ لیں آپ یہ دوپہر کی میل بنا لیں بلکل اس کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز کھانی چھوڑنی ضروری نہیں ہے بیلنس ملا سکتے نا چیزوں کو ہمارے گھر والے ہمارے پیرنٹس وغیرہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ پوری پوری کوئی ایک فوڈ گروپ ہی نکال دیتے یہ تو ہمارے مسائل ہیں اب جیسے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جی ویٹ لاؤس کرنا ہے تو ہم رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ روٹی کھانا بلکل چھوڑ دیں گے یا بلکل بند کر دیں گے رات کے ٹائم پہ روٹی کھانا کیوں بند کرتے ہیں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آل موسٹ روٹی کھاتے ہیں بارہ ایک بجے کے قریب اور اس کے بعد دو تین بجے یا دو بجے میکسیمم ایک بجے روٹی کھا کے دو بجے وہ سو جاتے ہیں اب روٹی کا ڈیجشن ٹائم جو تھا وہ تھا فور ٹو سکس آورز تو آپ تو روٹی کھانے کے ایک گھنٹے بعد ہی سو گئے نہ کوئی واک ہوئی نہ کوئی ایکسرسائز ہوئی جتنا کھانا تھا جتنی اس کی کیلریز تھی وہ ساری کی ساری ایز ایز آپ کی باڈی میں سٹے کریں گی اور اس کے بعد وہ آپ کی باڈی پہ ڈیپاوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گی آپ نے کیا کھایا ہے اس سے زیادہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کتنا کھایا ہے کس ٹائم پہ کھایا ہے اور اس کی کنزمشن کی جو ریشوز تھی وہ کیا تھی اب اگر وہی روٹی جو آپ بارہ بجے کھا رہے ہو وہ ہی روٹی آپ شام کو آٹھ بجے یا سات بجے کھا لو اور اس کے بعد آپ کے پاس پروپر ایک دس گیارہ یا بارہ بجے تک ٹائم ہو اس کو ڈائیجسٹ کرنے کا آپ تھوڑی سی واک کرتے ہو باہر نکلتے ہو جم کر لیتے ہو تھوڑی سی فیزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہو جاتی ہے تو وہ کھانا ڈائیجسٹ ہو جائے گا اکثر ہم لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ ہماری نانیاں دادیاں جو تھی وہ بڑی ایکٹیو تھی وہ ایکٹیو کیوں تھی کیونکہ وہ سارے کا سارا کام اپنا اپنے ہاتھ سے خود ڈیلی بیسز پہ کر رہی ہوتی تھی پہلے فار اگزامپل کپڑے تھے ہاتھ سے دلتے تھے جو گھروں میں یہ مکھن بنتا ہے دیسی گھی بنتا ہے یہ ہاتھ سے بن رہا ہوتا تھا اس کی دہی کی لسی یا مکھن جو ڈیلی بیسز پہ بنتا تھا وہ ہاتھ سے وہ بنا رہی ہوتی تھی اس کی ایک پروپر مشین ہے وہ اس پہ بڑی میند ہوتی تھی بناتے اب اس کی بھی الیکٹرک مشینز آ گئی ہیں اب تو ایون گاؤں میں آپ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ بہت ساری فیسلیٹیز آ گئی ہیں اب تو ایون ہم نے واک کرنی ہوں ہم واک کرنے باہر نہیں نکلتے ہم ٹریٹبل سائیکل خرید کے گھر لے آتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں سائیکل خرید کے باہر سائیکل کرنے نہیں جاتے سائیکل گھر پر لے آتے ہیں کہ یہاں پر کر لیں گے اور اسی ویلے روم میں ہم جو ہے وہ واک اور ایکسسائز کرنا چاہتے ہیں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری باڈی جو ہے اس کے لیے نیچرل ایئر نیچرل کھانا اور نیچرل انوائرمنٹ بہت ضروری ہے بی پی کے پیشنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں بسپائٹ ای فیکٹ آپ کیا کھا رہے ہو کس طرح سے کھا رہے ہو وہ ساری چیزیں میں سائیڈ پہ کر کر ایک چیز بینشن کرنا چاہوں گی ہماری جو آنکھیں ہیں وہ جو دیکھتی ہیں وہ اس کو ازیوم کرتی ہیں اور اسی کا ایفیکٹ ہماری پوری باڈی پہ آ رہا ہوتا ہے آپ گرینری جب دیکھتے ہو تو آپ کو ایک بڑا سینس آف سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے بڑا پریشر کے ریشوز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں صبح اٹھ کے مارنگ ووک کے لیے رہے ہیں مارنگ ووک آپ کے بڑا پریشر کو ووک کم نہیں کر رہی ہوتی جو گرینری آپ دیکھتے ہو باہر دیکھل کے جو آپ ایک ریلاکسیشن کا کانٹنٹ فیل کرتے ہو صبح اٹھ کے وہ آپ کے بڑا پریشر کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں ڈیوڈ راپس پر واک کریں جو گھاس کے اوپر وہ اس پڑی بھی ہوتی ہے آپ کو اب آپ بتاؤں جب مجھے انیشلی جب انگزائیٹی ڈائیگنوز ہوئی تو میں نے کہا مجھے کہاں سے انگزائیٹی ہے میں تو ہر وقت اتنی I thought anxiety depression سب ایک ہی چیز بلینڈڈ سب سے پہلی چیز جو ڈاکٹر نے ریکومنڈ کی انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتی ہو تو بڑی گھبرات کے ساتھ اور ایجیٹیشن کے ساتھ اٹھتی ہو اور تم سے فوکس نہیں کیا جاتا انگزائیٹی کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ننگے پیر جا کے گھاس پہ چلو دس منٹ پندرہ منٹ پانچ منٹ دماغ کو ریالائن کرو اور پھر اپنے دن کا سٹارٹ کرو کیونکہ دیکھو جو دن انگزائیٹی اٹینشن سے شروع ہوگا وہ سارا دن ایسی گزرے گا اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہم فوٹ مساجرز خرید کے گھر پر رکھتے ہیں اور اس سے مساج کرتے ہیں اگر آپ گھاس پہ جب وک کر رہی ہوتی ہیں آپ نے یہ دیکھا آپ کے پاؤں پہ آٹومیٹکلی مساج ہو رہی ہوتی ہے اور آپ ایک ریلاکسیشن کا ایلیمنٹ اتنا فیل کر رہے ہوتے ہو کہ سارا کچھ آپ سمجھتے ہو کہ اچھا جتنے ٹاکسنز ہیں جتنی انرجی ہے آپ نے اپنی برین کی ساری ڈرین آؤٹ کی and now you are ready to start your day آپ نے اگر میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم سب کچھ جو ہے وہ opt کرتے ہیں جی US میں یہ ہو رہا ہے Canada میں یہ ہو رہا ہے Europe میں یہ ہو رہا ہے بھائی وہاں پہ صبح پانچ بجے پارکس اور جوگنگ ٹریکس بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے پارکس اور جوگنگ ٹریکس کیوں خالی ہوتے ہیں کیوں نہیں ہم اٹھ کے باہر نکلتے ہیں اکثر لوگ جی میں یہ کہتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحبہ ہم یہ کر لیں سوئے ہی ہم jogging اور walk کر کے سو جایا کریں گھر آکے کہ مطلب رات ساری جاگتے رہیں صبح jogging کریں اور پھر ہم چھ سات بجے سو جائیں میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے جو پیٹرنز ہیں اس کو ایک ٹوٹل تھری سکسٹی فلپ دے دی ہے تو ہم کیا کریں گے بلکت زندگی کا ایک جو ٹوٹل کام ہے رات ہے آپ کی سکون کے لیے رات کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بلو لائٹ آن کر کے ہم اس کے سامنے بٹھے گئے ہوتے ہیں فونز ہیں ٹیبلٹس ہیں لپ ٹاپس ہیں جان ہی نہیں چھوڑتے میں وہی تو بات کر رہی تھی کہ آج اس طرح ورلڈ فٹوگریفی ڈے ہے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے ہم ہی ابھی اس کی طرف اپنے شو کو ڈائیورٹ کریں گے اس سیگمنٹ کے بعد کیمرہ کتنی ایک نیاب چیز ہوتی تھی جب میں چھوٹی ہوتی تھی آپ نے تو وہ ٹائم دیکھا ہی نہیں ہوگا بائی دے ٹائم یو وہ پرابلی بہن تب تک ڈیجیٹل کیمرہ آگئے تھے ہر گھر میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ کسی نے کسی گھر کے شوکیا بندے کے پاس ہوتا تھا اب ہر انسان کے پاس اپنی تصویر لینے کی ڈیوائس ہے جس کے فائدے پی ہیں لیکن نقصان بھی بہت ہے کیونکہ چیزیں اتنی ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں کہ وہ فیک ہو گئے ہیں اسی طرح آٹے کی طرف اگر واپس آئیں تو دیکھو وہی آٹا جو بائی دوئے روٹی کا کونسپ پوری دنیا میں ہے چاہے پیزا کے فارم میں اٹلی میں ہو چاہے آپ کسی بھی دنیا کے فارم میں آسٹا کے فارم میں ہو بریڈز جو ہیں وہ ایکچلی ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے ڈبل روٹیاں بغیرہ ویسٹر کلچر کا ایک کونسپٹ ہے ہم لوگ ڈبل روٹی نہیں کھاتے ہم روٹی کھاتے ہیں ڈبل روٹیاں بھی یہاں پہ آئیں بریٹش راج یہ وہ چیزوں ورنہ ہمارے یہاں چپاتی کھائی جاتی تھی روٹی کھائی جاتی تھی ساؤت ایجیا میں ہر جگہ روٹی ہی کھائی جاتی ہے لیکن ہم نے اس چیز کو آؤٹ کر دیا ایکویشن میں سے ہم کینیڈا سے اپریس ہونا شروع ہو گئے ہم یورپ سے اپریس ہونا شروع ہو گئے ہم ایجین کنٹری سے اپریس ہونا شروع ہو گئے بھئی ادھر کا ٹلائمیٹ ادھر کا ٹیمپریچر ادھر کی لائف بڑی ڈیفرنٹ ہے ہماری زندگی سے بلکل تو ہماری خوراک ہمارے علاقے ہمارے حساب کے حساب سے ریکریئیٹڈ ہے اب جیسے ایک بندہ کینیڈا میں صبح ایک کپ کافی اور کروسانٹ کھا کے نہیں آپ کا بھرتا بکوز کروسانو بھی سفید آٹے کا اور مکھن کا بنا ہویا ہے بس وہ مکھن اور سفید آٹے مطلب میدہ ہے جی تو وہی آپ نے بریڈ کی ایک ریفائنڈ فارم ہے یا آپ سمجھیں موڈرن فارم ہے بریڈ کی لیکن اب وہی بندہ اگر صبح ایک چھوٹی سی چپاتی کے ساتھ اس کا پراتھا کھا لے اور دو انڈے کھا لے دو لے بلکل آپ پورے دن فلفل رہو گے آپ کو پورا دن یہ cravings ہی نہیں ہوں گے بھوک ہی نہیں لگے گی اور سب سے زیادہ اچھا ویٹ کے concept سے زیادہ آپ ایکٹیو رہتے ہو جب آپ کا بچہ گھر سے سکول جاتے ہوئے کالج جاتے ہوئے یونیورسٹی جاتے ہوئے ایک روٹی کھا کر جائے اور ساتھ ایک انڈہ لے لے یا دو انڈے لے فار ایزامپل وہ کھا کر جائے گا وہ پورا دن ایک مائنڈ فل سٹڈی کرے گا اور ایک اور چیز ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا کا واسطہ خود ہی فیصلہ کر لیا کہ گلوٹن ایلرژی ہے یا گلوٹن انٹالرننس ہے بھئی آپ ڈاکٹر سے چیک کر رہے بچوں کی لوگوں نے روٹیاں روک دی ہیں بچوں کو روٹیاں نہیں کھلاتے کہ بھئی اس سے گلوٹن ایلرژی ہو جاتی ہے بھئی آپ نے نہ چیک کیا ڈاکٹر نے آپ کو پریسکرائب کیا کہ اس کو پرابلم ہے آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا اچھا ایک یہ کونسپٹ آج کل اور بہت کامن ہو رہا ہے کہ لوگوں نے خود ہی سے ہی پرسپشنز یہ بنا لی ہیں کہ پریگننسی میں وہ آٹا کھانا بلکل بند کر دیتے کہ شاید میرے بچے کو اس سے گلوٹن ایلرژی ہو جائے گی that is not possible کہ اگر آپ کو گلوٹن ایلرژی نہیں ہے اور آپ کھانا بند کر رہے ہو تو آپ صرف سارا دن تھکاوٹ کا شکار رہو گے اور آپ کی باڈی نے ایک ٹوٹل نیو ہیومن بین کو ٹریڈیوز کرنا ہے آپ اس کو ہی آنے سے پہلے ہی آپ نے اس کی ڈائیٹ بند کر دی اور انپورچنیٹلی ہم بچوں کو وہ چیزیں دے ہی نہیں رہے جو دے نہیں ضروری ہیں اب سردیوں میں جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں مکئی کی روٹی ایک اپنی افادیت ہے اگر آپ اس کو کھا رہے ہوتے ہو تو اس میں ایک اپنی طاقت ہے آپ باجرا جو جائی کھاتے ہو اس کے ایک بلٹس جو ہیں یہ ہمارے پاکستان میں بہت ایک سمجھیں سپر فوڈز جو ہیں وہ ان میں آ رہے ہوتے ہیں آپ کی طاقت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں اب اگر میں کہوں کہ آپ ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ صبح ناشتے میں فلیکس پہ چلے جاؤ اور وہ ڈیلی کھانا شروع کر دو سمپل سی چیز جو ہے میں وہ ضرور کہنا چاہوں گی اپنی زندگی کو آسان بنائیں سادھی چیزوں کی طرف آئیں بجائے کے مارکٹ سے یہ خرید لو یہ خرید لو آپ جو سمپل گھر کا آٹا ایک واکس میں وہ ڈال لیں دوسرے ڈبے میں اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ جو کا یا جہی کا آٹا ڈال لیں اور تیسرا باجرے کا ایک واکس بنا لیں جب آپ آٹا گوننے لگیں اسے جو کا ڈال لیں اور ایک آپ آپ اس میں سے جو ہے وہ جہی کا ڈال لیں یا باجرے کا ڈال لیں لیکن میکسیمم دو چیزیں ساری چیزیں مکس مت کریں دو چیزیں میکسیمم رکھیں اس آٹے کو آپ اپنے کو کپ کریں پکائیں اور آپ اس کو کھا لیں اب السی کو اکثر لوگ آٹے کے اندر مکس کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ السی کی جو ایک بوڈی پہ تاثیر ہے وہ گرم ہے اب جون جولائی آگست میں آ کر السی کی روٹی کھانا شروع کر دو گے تو آپ کا بلاڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا اب مورنگا کو بہت سارے لوگوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آٹے میں ایڈ آن کر کے کھا رہے ہوتے ہیں مورنگا کو آپ برن کر دو گے آپ اس کو پکا دو گے تو اس کے نیوٹرینٹس آپ کی باڈی نہیں لے سکے گی بھئی ہر چیز پکا پکا کے اس طریقے سے کرنا بہت ہی بیوکوف ہمالی بات ہے چیزوں کو پروپر طریقے سے چیک کر کے ویریفائی کر کے اور آگے بڑھنا چاہیے اسی لیے ہم ہمیشہ نیوٹریشنسٹ ڈائیٹیشن یا فود ٹیکنالوجس کو بٹھا کے ان سے سوال کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھیں بیٹھے بیٹھے خود ہی سوچ لینا یہ بھی چیز اچھے یہ بھی چیز اچھے یہ بھی اس کو مکس کر لیں وہ بھائی جو تین چیزیں آپ کے لیے لیدہ لیدہ اچھی ہیں شاید کمبینیشن میں وہ آپ کے لیے بہت بری ہوں یس تو بی کیفو تھانکیو سو مچ آپ سے اب زندگی رہی تو آگے ملاقات ہوگی ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج ہم بات کریں گے ورلڈ فٹوگریفی ڈے کی اور کچھ فیمس فٹوگریفر سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور بتائیں گے کہ فٹوگریفی از ا پروفیشن اگر آپ نے اس کو اتا جاب ٹیک آن کرنا ہے یا اپنا کریئرز میں بنانا ہے تو آلٹرنیٹیوز اور آپشنز کیا ہیں اب تو اتنی ورسٹائل ہوگی یہ فٹوگریفی کی فیلڈ کے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کون کون سی فٹوگریفی ہوتی ہے یہ بھی جانیں گے بریک کے بعد موسیقی بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے تین بہت ہی بریلینٹ فٹوگریفیز نے اب ہم نے شروع میں بات کی کہ کیمرہ کتنی نیاب چیز ہوتا تھا کتنی یونیک چیز ہوتا تھا جب چھوٹے ہوتے تھے اور آج ہر انسان کے پاس اپنا کیمرہ ہے کتنا اچھا فون ہے اس کے حساب سے اس کی پولٹی آپ کو پتا چل جاتی ہے لوگ تو آپ پوری پوری فلمیں بھی شوٹ کر لیتے ہیں فونوں کو سو اب ڈیوائیس سے زیادہ آپ کی کریٹیو ویژن میٹر کرتی ہے لیکن جب کریٹیو ویژن کی بات کرو تو کون سی کریٹیو ویژن اے آئی کے تھروں تو ساری چیزیں لوگ اپسیٹ کر دیتے ہیں تو کیا فٹوگریفی ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے اور کیونکہ ورل فٹوگریفی ڈے ہے تو اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں فٹوگریفرز ہی بہتر بتا سکتے ہیں اور وہ بھی تین رناؤن بھلینڈ فٹوگریفرز in their own کٹیگری اچھا فٹوگریفی سوچتے تو ہم ہیشہ سوچتے ہیں شادی یا فنکشن ہم یہ نہیں سوچتے کہ فٹوگریفی ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے زندگی کے ہر ایریا کو کور کرتی ہے کھانے سے لے کے کپڑوں سے لے کے کھانے سے لے کے فیشن سے لے کے شادی سے لے کے وائلڈ لائف سے لے کے there is such a huge range تو آئیے ملتے ہیں ان لوگوں سے جن کا دن منایا جا رہا ہے سب سے پہلے میرے بہت ہی پیارے اور لادلے چھوٹے بھائی جن سے میری اکثر لڑائی اور جنگ رہتی ہے لیکن he's a brilliant photographer and a man with a lot of vision ماشاءاللہ so he's a travel photographer and a fashion photographer محسن خاور ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم محسن اللہ شکر آپ کی آپ کی سیٹنگ بریک میں کروں گی لیکن شو ہم ابھی کریں گے آگے بڑھتے ہیں اس لڑکی کے طرف جو ہسی جا رہی ہے اور سوچیں یہاں کونسی دشمنی چل رہے جس کا سارا وٹ یہی پہ نکل رہا ہے پیاری سی امرین ابراہیم ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم a brilliant wedding photographer and then we have with us ہمارے شو کا regular حصہ رہتے ہیں wildlife photographer ہے ہمیں nature کے point of view سے اور photography دونوں کے point of view سے جی برکو ٹھیک تھا تو آپ سے ہی شروع کرتے ہیں world photography day تصویروں کا دن منانے کا کیا مقصد ہے بھائی تصویروں کا دن جیسے مجھے تو لگتا کہ جیسے ہم mother day مناتے ہیں یا father day تو میرے point of view سے تو مجھے تو لگتا کہ پورا سال ان کے لیے ہونا چاہیے تو اسی طرح photography کے point of view سے بھی پورا سال اس کا ہوتا ہے لیکن کسی اس کی importance دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کرنے کے لیے تو ہم specially کچھ سنہ کے دن بناتے ہیں تو world photography day یہ شروع ہوا انیس اگست اٹھارہ سو انتالیس سے جب french government نے جو یہ photography کے بارے میں جو research کر رہے تھے دو لوگ ان سے یہ چیز لے کے تو اس کو عام public کے لیے انہوں نے free of cost اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو اسی کی یاد میں یہ world photography day منایا جا رہا لیکن اس کی ابتدا ہوئی انڈیا میں اوپی شرما صاحب ہیں وہ بڑے زبردست photographer ہیں انہوں نے انڈیا میں انیس سو اٹھائشی کے قریب اس کی ایک ترویج کے لیے کوشش کی کہ ہم ایک photography کوئی ایک دن منایا کریں کو 1991 کے قریب جا کے ان کی یہ کوششیں کامیاب ہوئیں لیکن دنیا لیکن یہ انڈیا کے اندر تھا تو پھر دو ہزار پانچ کے قریب جا کے جب یہ گلوبل ویلیج بننا شروع ہوئی دنیا تو پھر یہ انٹرنیشنل لیز کو پہچان ملی اور تب سے یہ ہر سال جو ہے ایک world photography day کے طور پر منائی جاتا ہے انیس اگست کو کوئی سیدھی بات کرتے ہیں let's suppose we are here today to share our experience اسی طرح last few years میں ہم لوگ ایک community ہوتی ہے photographers کی ہم لوگ وہاں پر اپنے photo walks arrange کرتے ہیں اور وہاں پر جو بہت سارے ایسے students ہوتے ہیں جو upcoming talent آرہے market میں جو ہم سے contact کرتے ہیں throughout the year ہم لوگ ان کے ساتھ جا کے photo walk کرتے ہیں وہاں جا کر ہم لوگ اپنے experience شیئر کرتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں upcoming market آرہی ہے نیو بچوں کے لئے لیے بہت سارے بچے ہوتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں ساتھ 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 تو آپ لوگ اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں اور پھر اس دن کو اس حساب سے celebrate کرتے ہیں اچھا ایک چیز جو مجھے بڑی interesting لگتی ہے photography کو لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں جبکہ تصویریں ہمارے بچپن کی بھی ساری memories carry کرتی ہیں ہماری اپنی life experiences کی بھی اور پھر آگے ہمارے بچوں کی اور جب ہم نہیں بھی رہتے تو ہمارے بچے انہی تصویروں کو دیکھ ہمیں یاد کرتے یہ تمہیں ایک personal photographs کی بات کری even nature کے point of view سے دیکھیں تو آپ کا بڑا avid interest ہے nature تو آپ مجھے بتائیے بھے کہ یہ بھی چیز ہے جو ہم بھول رہاتے ہیں کہ تصویر کی ایک photograph کی ایک image کی کتنی importance ہے آپ کی کی آپ سیریز کر کے آپ different competitions ہوئے میں انٹرنیٹ پہ جن پہ آپ participate in that تو وہ بھی سارے پورے دن کے moments capture کرنے کے لئے تو obviously photography actually freezes the time تو آپ اس کو ساتھ capture کر کے اپنی memory بنا سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک essential part ہے اس کے ساتھ یہ کہ aspiring photographers should also focus on video آج کل کیونکہ moving photos and videography is getting more and more I think it's more significant now than photography so that's actually a part of photography اور آپ ہی اپنی سیریز پہ کام کر رہے ہیں ہاں جی میں تو youtube کے اوپر کچھ travel and cultural ویڈیوز کے اوپر میں نے کام شروع کی اپنا چینل اس پہ میں بنایا ہے اس کے الاوہ ساتھ میں نے کچھ ماسٹر کلاسز ریکارڈ کروائی ہیں میرے خوص ستوڈنٹ کن یو کچھ سیکھ لیں شاید جتنا مجھے لیمیتی نولیج ہے آپ کی تو خیر کافی نولیج ہے ماشا اچھا ایک بکتہ جب آپ آپ سیختے تھے آپ دنیا بدل گئی آپ تو پورپر سٹاڈی آپ جاگ جاگ آپ جاگ جس جس لرن دیس رائی جو مینہ سٹاڈیا تھا صrad ا آس مینہ رس ج집 چین گئے یا کچھ وہ بھی سات ساتھ دیکھتے ہیں واقعی اگر چین گئے ہو!... اس کے نید کو کہا رہا خادم پڑ شاید River منگوٰ توڈیو کرس22 موجود لو ٹھا رہے ہیں سے جانی اپس căسắm، جب آب صورت بہت سیکھنا ہوتا ہے اور جگن جو میں نے over the time یہ سیکھا ہے کہ photography سے زیادہ جو important چیز ہے that are the soft pairs. آپ picture لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو جا کے post production میں کیوں کہ ہمیشہ جو حالات ہوتے ہیں وہ ایسے feasible نہیں ہوتے آپ کو ہمیشہ لیکن جان ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لیکن آپ تو دس سال پہلے کی photography کی بات کرے ہو آپ کے ساتھ جو جنٹلمن بیٹھے ہوئے وہ تو کبھی کبھی چھے چھے مہینے ایک تصویر کی ایک perfect image کے وہ ہماری یہ بات ہو چکے ہیں بڑی دفا اور آپ سے بھی موسیم بھائی ہو چکے ہیں کہ sometimes for weeks for months sometimes saal lohn you have to get the right image. I know wedding photography is different. Yes. وہ ذرا fashionable photography. ہمارا سارا کام natural ہوتے ہم اس میں کچھ artificial یا ہم اس کو picture perfect کر ہی نہیں سکتے. It's an emotion. جو ہوا we have to capture it the way وہ ہوا تھا ہم اس کو modify نہیں کر سکتے. اس کو modify آپ بعد میں کرتے ہیں آپ اے آئے کے تھو right and 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 through وہ بھی نہیں چلتا ہماری wedding میں وہ صرف چلتے ہمارے photo shoots when it comes to event coverage ہمیں ہرچیت بہت natural دکھانی ہے. اور جگن ابھی جو نئی چیز میں فیس کر ہی ہوں ہمارے time پڑھنا you were right کہ ہمنا اس چیز کو کرتے تھے لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں even photo shoot میں پیچھے گیزر آ رہے ہیں. ہمارے time پہ there was a lot of aesthetic sense, blur background, soft image now the new upcoming generation is کہ I want this پیچھے woods ہوں. I don't care پیچھے کوئی subject کھڑا ہوئے. ان کو aesthetically اب اتنا فرق نہیں پڑھتا. ان کی جو way of thinking ہے that is very different now. جو 2013 سے لے کے 18 تک continue تار that was like blur background soft, outdoor photography بہت زیادہ آئی تھی ہمارے پاس wedding میں. Outdoor shoots, outdoor shoots but اب ایک دم trend بدل گیا ہے. صحیح. And that's the thing. You also have to stay with the time. With the time. Sir, اب اپنی بھی کہانی ہمارے ساتھ چیئر کر لیں. آپ کی journey کہاں سے شروع ہوئی اور آپ نے تو اکھا ترین کام چوز کیا نا. صدیوں کے بعد ایک photo نکلتی ہے حساب کی. جی جگہاں ایسے ہی ہے. اور کچھ اپنی photography کے ہمارے ویورز کو بھی بتائیے کہ اگر اب wild life photography بات کرتے ہیں تو اس کے zoomرے میں کیا اور کیا requirements ہوتی ہیں. photography ایک تو سب سے پہلے تو آپ مجھے لگتا ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ خوش ہیں وہ آپ چنتے نہیں ہیں. آپ اس کے لیے بنے ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی photography wild life photography کو مجھے focus کر کے چننا پڑا. مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی تھی. گھومنا پیڑنا. نیچر کے قریب رہنا. تو اس point of view سے یہ زندگی میں آگئی اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ زندگی گزر رہی ابھی تک. اور photography wild life مشکل تو ہے. کافی مشکل ہے اس میں جیسے جدید technology کی وجہ سے changes آ رہے ہیں AI وغیرہ کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں wild life photography میرے ذہن میں تو concept یہ ہی تھا کہ as it is the moment آپ نے بعد میں اس کو edit نہیں کرنا photoshop نہیں کرنا دیکھیں fashion میں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے wedding photography میں بھی کرنا پڑتا ہے آپ کرے نہ کرے آپ کا client سامنے demand کر رہا ہوتا ہے اس کے لوگوں کو بھی اب اتنی knowledge ہوں کہ but wildlife photography تو ابھی بھی کیا authentically چل رہی ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ستائی قسم کا ہمارے پاس علم آتا ہے کسی بھی ایک field کے بارے میں اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید AI یا کوئی software یا کوئی photoshop کوئی help کرتا ہے میرا نہیں آگا photography جیسے پہلے دن سے مشکل تھی tool بدلا ہے اب بھی ویسی ہے اگر aesthetically اور technically آپ نے ایک تصویر اچھی بنانی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ آج بھی ویسی ہی مشکل ہے کوئی assets میں نہیں ہے اور wildlife photography میں تو میرا نہیں حیال کہ AI یا کوئی software ایسا کوئی آپ کا help کر سکتا ہے میرا نہیں حیال کوئی آپ کو ایک moment capture کرنے کے لیے for example میں بھی last جو آپ کے ساتھ ایک انٹرویو تھا میرا کہ میں snow leopard پہ کام کر رہا ہوں آج کل I know ماشاءاللہ snow leopard اب کتنی دیر ہو گئی ہے آپ کو اس پہ کام کرتے ہوئے جس لوگوں کو تا کیا idea ہو جب last ہم ہمارا انٹرویو تھا تب مجھے کوئی ڈیڑھ سال ہوا تھا اس کے بعد مجھے وہ snow leopard ملا تو اب اب میں کس software کے through snow leopard کو برامت کروں میں اس کو لے کے آؤں گا کہ وہ کرا کرم کے پہاڑوں پہ وہ آکے بیٹھے یا کوئی شکار کرے تو میں یہ تو مجھے آج تک نہیں ایسے کسی software کا پتا تو یہ سوال اور عام public کے اندر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں جن وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کا سطح علم ہوتا ہے بلکتاً کوئی ایسا کوئی ٹول یا کوئی ایئی نہیں آیا نہ آئے گا اور سپیشلی جو فادر آف دا وائیڈ لائف فوٹوگرافی ہے جارج شراث صاحب وہ اے اے ایک تحفظ کے لئے بھی کام کر رہے تھے اور دونوں چیزیں بہت بہت لازم ملزوم ہیں پروٹیکشن بھی ہو ہم وائیڈ لائف کے بارے میں فوٹوگرافی ہم جب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی پروبلمز یا ان کو جو درپیش مسائلیں وہ کیا ہیں تو اس کے بارے میں ہم لوگوں میں ایک اویرنیس کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے آپ کو ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے آپ کو ان کے شب و روز دیکھنے پڑتے ہیں بلکل صحیح موسپای موسپای ویڈ لائف ویڈ لائف ویڈ لائف ویڈ لائف ویڈ لائف پنجاب پنجاب ویڈ لائف ویڈ لائف اور آپ کی آپ کی اور آپ کی تکوی اور موسپای کرتے ہیں کیا موسپای دونوں کو کٹھا کر لو گر تم اپنے آپ کو لیکن جو کر رہے ہو وہ نہیں چھوڑ ہاں جو کر رہے ہو تو architecture پڑتے ہوئے میری کافی زیادہ sense اک develop ہوئی تھی arts کی طرف photography is also light and composition میں نے اینی چیزوں کو اپنے شروع سے رائے وہ travel and architecture photography میں رائے and you're going to combine that with fashion now yeah i started doing that i started doing that because i was always more comfortable with outdoor shoots using the architectural backgrounds although light اس پہ handle کرنا تھوڑا سا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ outdoor light change ہوتی رہتی ہے بھئی آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے ایسے ہوتے ہیں تو پورا shadow آگے اس طرح ہوتے ہیں تو بالکل دوسورے جا رہے ہیں لیکن background perfect ہے اب وہ angle چاہیے جہاں پہ آپ رک جاؤ اور آپ کو architecture بھی آجا اگلا اگر سامنے بندہ ہے color temperature بھی vary کر رہا ہوتا ہے ایک دو تین گھنٹے بعد color temperature اور اور ہوتا ہے but you obviously with your added experience and skill you keep on changing that تو میرا تو یہ journey رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں fashion بھی کرتا رہا ہوں portraiture بھی کرتا رہا ہوں لیکن جو میری travel اور architecture photography ہوتی ہے street photography ہوتی ہے اس کے اندر obviously i have to capture the true essence اس میں photoshop اور وہ چیزیں میں نہیں ڈالتا because مجھے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ 95% actual ہو but fashion کے اندر آپ کو بتا ہے کہ مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے but جیسے کہ آپ مجھ سے نیاد ہے کہ نہیں but ایک دفعہ awards سے اور وہ ہی best photographer کا award خاور یاز اور اثر شزاد کو دیا گیا شزاد بھائی آئی stage پہ خاور بھائی آئی stage پہ خاور بھائی نے کہا اس کو best photographer award نہیں اس کو best photoshop award ہونا چاہیے مجھے آج بھی یاد ہے میں آرڈینس میں بیٹھ ہی تھی وہ شکل دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے سوچا پھر اسے ٹیکنکلی تو بات سہی کہہ رہے ہیں اس وقت تو اتنی بری ایڈیٹنگ ہوتی تھی کہ بندہ پلاسٹک کا لگتا تھا خیر اب کیا آپ تو لوگ انسان پلاسٹک کے لگنے شروع ہو گئے ہیں خود کیونکہ اتنی چیزیں بھاربور لی ہیں کہ بندہ موی پتھر کا ہو گیا لیکن ایڈیس فیل لائک کہاں ہم پھوٹو شاپ کی بات کرتے تھے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو آپ فیشن موڈلز بھی خود ہی اے آئی سے create کر کے پوری کی پوری چیز کر لیتے ہیں اصل میں ابھی جو ایکچوال فیشن چھوٹس چل رہے ہیں اب چینجنگ ٹرینڈ ہے لوگ زیادہ سکن ری ٹچ کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتے دی وانٹ ایکچوال نیچرل سکن نیچرل چیزیں اگر ہلکے ہیں اور مطلب ایکسٹینشن نا لگائیں بالوں میں بہت overdونہ کریں وہ پھر جہاں پہ آپ کو ریکوائیڈ ہے وہاں پہ آپ کرتے ہیں لیکن اے آئی اے آئی میرے خیال سے اتنی سمارٹ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں یہ آپریٹ لوگوں نے کرنی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کو کمانڈ لوگوں نے دینی ہے تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے آئی کو کمانڈ دینے والے ڈمپنا ہو وہ سمارٹ لوگ ہوں کیونکہ اے آئی ویل دو وٹ اینیون ویل آسک ہم اگر کوئی جس طرح میڈ جرنی ایک سوفٹ ویر ہے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سے چیزیں کرتے ہیں لیکن اس کو یو ہفتو گی با کمانڈ یو ہفتو کرییٹ دات تو گائے بہائنڈ doing that شوڑ بی سمارٹ اناف تو کریٹ ایکچوال نائس اسثیتیکل رہا دن گلابی بھینس کھڑی کردے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ گلابی بھینس کی اب میرے دماغ میں ایک امیج آئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے گلابی بھینس بڑی کون لگ سکتی ہے وہ سکتا ہے اگر صرف گلابی بھینس اور باقی صاحب کچھ وایٹ ہو تو کتنا مزا لگے گا that is the magic of AI your creation and your thoughts وہی تو بات ہے نا تو creation یہی تو چیز ہے نا ویورز ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیس اور پینٹرز وغیرہ کی سکلپٹرز کی actually photography ایک آرٹ فارم ہے break کی طرف جائیں گے break کے بعد بلکہ انہی سے پوچھیں گے کہ کیا photography technical زمبرے میں آتی ہے یا as a technical form of work یا پھر یہ ایک آرٹ فارم ہے کیونکہ اب زیادہ لوگ کہتے ہیں photography اب ساری technical ہو گئی ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ وہی والی بات جو آپ سب نے کہی ultimately کہ سارا کام تو آپ نے really کرنا ہے بعد میں اس میں چیزیں آپ add کرتے ہو یا منس کرتے ہو اور باللائف میں تو بلکل ہی آپ کے باس ماجن نہیں ہوتی even in fashion photography ایک حج سے زیادہ آپ کرتے ہیں تو چیزیں بہت بوری لگتی ہیں so کیا ہم photography کو ایک آرٹ فارم کہیں گے اس پہ بھی discussion کریں گے and then of course کیا یہ ایک actual future یا career بن سکتا ہے لیکن اس سے پہلے chef انم شیخ وہ کچن میں تیار کھڑی ہیں توا لے کے hopefully ہمیں مارنے کے لیے نہیں جو جو لیکن آپ ہی ہمارا توا کیما ہے وہ بے کچھ ریڈی ہو گیا ہے فائنل پریزنٹیشن کر دی ہے تندوری پراتھے ساتھ ہیں اس کے ساتھ رائتہ اور سیلڈ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے complete meal ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی اور بڑا ہی خوبصورت I mean viewers اگر آپ دیکھیں تو کیما الیدہ ہے پیاس سائٹ پہ ہیں پراتھے رکھے ہو ہیں اسی کے سائٹ پہ پہ ہم نے رائتہ اور وہ بھی رکھتی ہے ساتھ میں چٹٹی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں I mean اس طوے پہ رکھنے کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ اس پہ کافی دیر تک آپ کا کھانا وہ گرم رہے گا you see that's the difference between someone جو گھر پہ کھانا بناتا ہے na chef chef اس کی لوگ اس کی اسثیتیکس میں سب چیزوں کا خیال رکھے گی اسی طرح photographer میں اور گھر میں babu uncle تصویر کھینچنے والوں میں بڑا فرق ہے ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم بھی بڑے high five photographers بن رہے ہیں technical point of view سے چیزیں دیکھیں تو ایسی ایسی عجیب ہو غریب کبھی تصویریں لوگوں نے کھینچی ہوتی اور اتنی proudly لگائی بھی ہوتی ہیں کہ پپو بھائی نے یہ بڑے اچھی تصویریں بنائی وہ بھائی photographer کو as a photographer اگر ہم آگے لے کے چلے اسی طرح جس طرح گھر پہ بیٹھ کے آپ نے ایک lotion یا دوائی لگائی تو آپ نے وہی دوائی گھر کے سارے بندوں کو دے دی پھر ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا کام کرنے دیں آپ اپنا کام کر لیں ہم بریک کے طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس photography and art form اس پہ discussion کریں گے Welcome back from the break viewers آج پاکستان سمیت دنیا بھار میں world photography day منایا جا رہا ہے اور اس بار کی theme جو ہے وہ ہے an entire day اس پہ بھی تھوڑی سی ہم clarity چاہیں گے I know that محسن بھائی کچھ بتا رہے تھے اس کے بارے میں میں اس پہ بھی clarity لوں گے پر thematic concept کا کیا concept ہے Of course we have محسن خاور we have Ambreen Ibrahim and we have with us Kamran Salim so اب ہم ذرا اس طرح گھومیں گے گفتگو کو لے کے کہ جو theme ہے you touched upon the theme a little bit سرا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں an entire day سے مطلب how if you have to photograph anyone's entire day for example آپ کا ایک سارا دن کیسے گزرتا ہے اگر اس کو capture کر رہے ہیں ایک مزدور کا کیسے گزرتا ہے ایک بچے کا کیسے گزرتا ہے تو اس کی ایک photo series آپ develop کر کے you can actually display that or publish it somewhere online in a competition اس میں آپ دکھا سکتے ہیں تو that is today's theme کسی بھی بندے کا بچے کا بزرگ کا کام کرنے والے کا فارق بیٹھنے والے کا سارا دن کیسے گزرتا ہے پانچ سے دس تصویروں میں آپ ایک photo series بنا سکتے ہیں different اوقات کی that's so interesting because that's exactly what people do on social media instagram facebook بگیرہ کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں اپنے دن کو through the stories درجی کرتے ہیں اپنی طرف سے بڑے photographer بننے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ یہ ایک creative field ہے as in is this اگر آپ کہیں کہ آپ photographer تو کیا آپ ایک artist ہیں یا آپ ایک ایسا بندہ ہیں جس کے پاس technical knowledge بہت زیادہ ہے سر سب سے پہلے جو photography کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ پہنچ جائیں جسے کوئی ایک نئی چیز ہم دنیا کے سامنے لے کے آ سکیں تو ان کی کوششوں کے پیچھے جو سوچ تھی وہ ایک کوئی آرٹ کی نہیں سنف کے بارے میں تھی کہ ہم آرٹ کی کوئی نئی سنف جو ہے وہ ہم ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی جو ڈاکومنٹ ویلیو ہے فوٹوگرافی کی وہ زیادہ ہو گئی تو اب بھی اگر آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں تو آپ کوئی ڈاکومنٹ ویلیو اس کی زیادہ ہے فوٹوگرافی کی تو آرٹ لوگ کرتے ہیں میں تمہیں فوٹوگراف کے پروپر جب اگزیبیشنز ہوتے ہیں تو لوگ ہمیشہ سوتے ہیں کہ گھر میں لوگ آرٹ لگاتے ہیں صرف لوگ another form of art is فوٹوگراف ہمارے گھر میں بہت سی پینٹنگز ہیں بہت سی آٹیس کی ہیں but we have famous some famous photographers کی پکٹنگز بھی جو ہم نے خریدی ہیں ان کی اگزیبیشن سے ابھی اس وقت میری ایک اگزیبیشن چل رہی ہے لاہور میں ایم ایم آلڑ روڈ پہ ایک گیلری ہے وائٹ وال گیلری اس میں چار اگز سے پچیس اگز تک میری اس میں میرا کام ہے اور ایک ایٹیلین آرٹسٹ ہیں علیزہ دونوں کا کام ڈسپلے اور وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ اپنے گھروں کے لیے ڈسپلے کے لیے بائے کرتے ہیں اور اس کے اب جیسے کہ یہ تصویر ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں جی یہ تصویر جو ہے یہ میں اس میں تھا افریقہ میں یہ بڑا فیمس وہاں پہ وائرلک پارک ہے مسائی مارا تو مسائی مارا میں یہ میں کام کر رہا تھا یہ چار لائنز تھے جو فور بردرز کے نام سے مشہور تھے ان میں سے دو جو لائن ہیں وہ ایک فریم میں میرے اچھے آئے تو میں نے ان کے ساتھ ساتھ میں نے کافی دن گزارے فور لائنز کے ساتھ اچھا لیکن یہ تو بہت قریب سے لگ رہا ہے کہ آپ نے تصویر کھینچی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے ہم میں آپ سے شاید پکچر شیئر کرنا بھول گیا انٹرنیٹ پہ میرا کیمرہ جو ہے وہ ایک جو شیئر تھا وہ اٹھا کے لے گیا تو میں نے اس کو ایک لو اینگل کے لیے وہاں پہ اس کو میں نے انسٹال کیا اور بعد میں میں اپنی ہائیڈ کی طرف آ رہا تھا تو وہ آیا پیچھے سے اس نے کہا کہ یہ شاید کوئی جیب سی چیز ہے وہ اس کو اٹھا کے لے گیا کیوٹ یعنی کہ آپ تو شیئروں کے پاس بھی کیمرے آ گئے ہیں نہیں میں میں واپس لے لیا تھا میرا اس میں ڈیٹا تھا بعد میں جب میں نے دیکھا کہ وہ اس کو واپس کیسے لے لیا ہم کوئی بلی کی تو نہیں بات کریں ہم شیئر کی بات کریں جتنے بھی جتنے بھی میں نے کام کیا مجھے تو آج تک نہیں لگا کہ یہ کوئی مجھ پہ اٹیک کریں گے یا کچھ ایسا بلکہ میں نے تو شیئر کو آئی چکے جاؤں تو شیئر کو میں نے اس کو ڈرائیا اور اس کے بعد میں نے اے کیے یہ سنو لیپٹ ہے یہ تکریباً اب اسی تصویر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ میں تکریباً پورا دن اس کے ساتھ میں نے گزارا یہ سنو لیپٹ بالکل جب یہ شکار ہنٹ کر لیتا ہے کوئی چیز اس کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ صرف سوتا ہے وہ دو دن سوئے چار دن سوئے تو اس پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا ایسا کوئی میرے پاس طریقہ نہیں تھا کہ میں اس کو اس کی بیک سائٹ پہ جا سکوں ایک ماؤنٹین میں تھا وہاں پہ راستہ نہیں تھا تو بھر میں سارا دن سامنے اس کے بیٹھا رہا اور یہ کبھی کبھی اٹھتا تھا نین سے اور مجھے دیکھتا تھا ایک آنگ سے اٹھے واپس جو اے نا وہ سو جاتا تھا اچھا لیکن جب ہم فٹوگرفی کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ فٹوگرفی آن سٹیرویڈز یا فٹوگرفی جو انسان کو انگزائٹی دیتی ہے یا پاغل کر دیتی ہے جس میں بچارے فٹوگرفر کا دماغ کی دئی وہ ہے فیشن فٹوگرفی اور ویڈنگ فٹوگرفی کیا یہ صحیح ہے مطلب دماغ کی دئی ویڈنگ فٹوگرفر نے بیٹی ہوئی یہ لндun دماغ کی دئی ہی سو Phase میں من覺 شرم کی خواہدار پارو ویڈنگ کی خور facebook ویڈنگ ویڈنگ خواہدار موجود واپس جاتا ہے دے صحیح رحمت میں شرمد زیادہ اعطان فٹوگرفر آپ کو اس کو پورا جو فریم ہوتا ہے اس کی لایٹنگ ہوتی اس پر کام کرنے آتی اس پر کام کرنے آتی ہے اس کو ایک بہت دیمانڈگی ہے لیکن اب آپ کو میں ریسنٹ لیکن چیز بتاتی ہوں میں ریسنٹ لیکن اب برینڈ ہم لوگ نے کوئی ایک برینڈ وغیرہ ہائر کرنے تھا تو وہاں نے مجھے کہ آپ مط حائر کرنے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں آپ کو اس فون کوون سا ہے میں نے کہا کہتے ہیں کہ کل میرے پاس ایک بہت بڑا برینڈ وہ سارے ایکوپمنٹ مجھ سے رنٹ پہ لے گئے اور وہ باہر سے لائٹس آئی تھی ہی وی دیوٹی لائٹس کہتے ہیں امیزنگلی وہ رات کو جلدی آگیا وہ تین دن کا شورت تھا کہتے ہیں وہ 3 ڈیز پہلے آگیا اور سوٹکیسز لائٹوں اس سرہ بند تھے کہتے ہیں انہوں نے صرف کلائنٹ کو دکھانے کے لیے لائٹس یوز کی پر ایک چلی انہوں نے اپنے فون سے وہ پوری کامپین شورت کی ہے ایم تاکنگ باوت فیشن ویڈی اور وہ ایم ایم آلم پہ بل بورڈ پہ لگی ہوئی ہیں پکچرز تکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے سمٹائمز اٹھاپنس میری اپنی ٹیم اگر لہوڑ کے کسی ایسے ایریا میں جاتی ہے تو وہاں پر کونسپٹ ہے جی یہ کیمرا لائٹ نہیں مارا فلیش نہیں مارا تو انہیں سمجھانا پڑتا ٹیم کو کہ جی کیمرا چھوٹا ہو گیا وہ کہتے ہیں جی لینز نہیں لائے آپ بڑے بڑے جگن اب تو ہمارے کیمرا جو ہمارے نئی تکنالوجی آگئی ہے وہ تو اتنے سے ویری لائٹ ویٹ سمال کیمرا ہم نے جب شروع کیا تھا بڑے بڑے لینزز ہیوی گیجٹس ہوتے تھے تو جیسے ایسے تکنالوجی چینج ہو رہی ایسی لائٹ ویٹ پلس جو سوفٹ ویئرز ہیں وہ اب اتنا زیادہ سپورٹ کرتی ہے کہ جو نئی جنریشن آرہی ہے مجھے لگتا ہے سٹرگل نہیں ہے اتنی جتنی ہم نے کی ہے اچھے لیکن مزے کی بات ہے کہ موسین بات یہ ہو رہی ہے کہ مطلب fashion photography بھاگتے سب سے زیادہ young لوگ ہیں fashion photography کی طرح لیکن it's also extremely extremely difficult very difficult money making تو ہے لیکن مشکل بھی تو بہت ہے موسین difficult I think anything you enjoy آپ جو پسند کرتے ہیں وہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہوتا sometimes it can get tiring for example I I did a music video shoot for a singer تو وہ non-stop میرا ابھی کچھ مہینے پرانی بات ہے 16 آر کا spell تھا I did not sit اور کھانا بھی ہم نے چلتے کھانا ہے buy parts وہ تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں رہنے ہی تے کچھے دنوں آپ کے ساتھ ایک shoot بھوگتی ہے یہ بندہ کھاتا ہی نہیں ہے اور کھانے بیٹھتا ہے تو پھروڑتا ہی نہیں ہے پہلے تو کھائے نا میں نے کہا موسین بھائی کھالو موسین بھائی کھالو اچھا جی موسین بھائی کو بٹھا لیا انہوں نے کھا لیا تو انہوں نے بھی پیچھے پیچھے بھابی کی ٹو میں آکے کھا لیا I was getting my shoots done جی جی اس کے بعد پھر کھایا تو کھاتے ہی چلے گئے ماشاءاللہ میں ایسے ہی کرتا ہوں ہم دو رہے دوسرے پہ گھیں پہلے کام ختم کر رہے ہیں پھر اس کے اچھا سو اس میں یہ کہ fashion photography being a very difficult area اور ہر بندہ اس میں جانے کی بھی کوشش کرتا ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں لیکھیں youngsters کو تو probably اس وجہ سے appeal کرتا ہے کہ you get to know different celebrities and you get آپ ایک glamourous world بچے نئے لوگ glamourous بھی یہ جو ابھی امنے break سے پہل ابھی ابھی ایک تصویر لگائی تھی صرف پھر سے تکھائے نا مطلب ٹھیک ہے glamourous ہے لیکن اے دے وچ کی glamour ہے کہ وہ دی لیش ہی اتر کے دجے پاس سے آگئے یہ بسکلی make-up artist کے کام تھا make-up artist کے لئے کام کیا تھا اچھا he wanted to display his aesthetics کچھ اس طرح واو what is that وہ تھوڑا سا editorial-based یہ photography ہے لیکن ویسے اگر آپ کسی بھی چیز کو enjoy کر رہے ہو تو وہ جتنا مرضی آپ کا time consume کرے it is not very tiring it is not very boring اور hard work آپ کو نہیں لگتا ہوتا ضرور ہے ہر کام میں ہوتا ہے even کہ very pretty ایک اور بڑی خوبصورت wedding میں بھی اور wildlife میں بھی ہر چیز کے اندر محنت تو لگتی ہے پھر آپ کو جو چیز آپ کریں اس کو محنت سے کریں اس میں time تو لگے گا لیکن i think it's purely an art form technical نہیں آپ اس کو technical بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر سے aesthetics زبردستی نکالنا چاہیں ویسے photography ہے تو creative field interesting آپ نے یہ پچھلے دن ہو viral ہوئی تھی یہ بسکلی یہ تو پوسٹ کے اندر ہم نے اس کو ایک look دی بھی ہے ویسے تو portrait شاڑے دی this was also for a make-up brand cosmetics brand cosmetic brand تو اس طریقے سے کچھ چیز ہماری requirement ہوتی ہے fashion میں so ultimately ooh very nice this is not اس میں کی zero post ہے by the way اس میں کوئی post نہیں ہے یہ without edit ہے یہ جو بھی تکیل ہے یہ مادے پانی ہے آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں کچھ کیا بس میں نے شیشے پہ تھوڑا سا پانی کا spray کیا تھا جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے just to give that effect یہ در بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ پانی کی spray کر دیتے ہیں but yeah you prefer predominantly natural style yeah آج کے گفتگو کو conclude کرتے ہوئے کیا photography ایک proper profession روزی روٹی یعنی کہ اگر بچہ آکے ماں کو کہے امی جی میں photographer بننا ہے یا بیٹی آکے کہ امی میں photographer بننا چاہتی ہوں تو گھر والے جھوتے نہیں ماریں گے کیا یہ ایک روزی روٹی کمانے والا profession بن سکتا ہے یا ہے یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ شوق ہر کسی کو ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگ اگر سو photographer ہر مہینے آتا ہے اس فیلڈ کے اندر تو رہ پیچھے ایک دو ہی جاتے ہیں سو کچھ تو مسئلہ ہے سو کیا ہے جی میں تو اپنی فیلڈ کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو wildlife ہے اس میں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو یہ کوئی ایسا profession نہیں ہے جسے آپ کچھ earning کر سکیں شوق کے لئے کرو تو کرو شوق کے لئے آپ کریں تو کریں آپ کا ایک کوئی second آپ کا ایسا ہونا چاہیے آمدن کا ذریعہ تو اس میں تو اور کوئی مثال بھی ایسی نہیں ہے پاکستان میں تو یعنی کہ وائل لائف فوٹوگریفی کی طرف اگر پیورز آپ نے جائے نا نیچر وائل لائف فوٹوگریفی تو پھر وہ فائنینچلی آپ کو نہیں دے گا اگر آپ نے اپنی روح کو سکون دینے کے لئے اپنے سیٹسفائی کرنے کے لئے کرنا ہے تو آپ کر لیں جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے فورزم پر ہم میں کام کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اس کی بوکس بناتا ہوں تو ہمارا وہ ایک ایک سیکنڈ ہے جو بھی پروجیکٹ کرتے ہیں جیسے ابھی میرا لیٹس پروجیکٹ ہے اسلام آباد کے برڈز پر سانگ برز آف اسلام آباد کے نام سے تو اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے میرا ایک وال سیڈی کے ساتھ ہے تو یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ کام کر کے تو اپنا پھر وائیڈ لائف کے جو دوسرے کام ہیں وہ کر سکے وہ کور کر سکے لیکن پیسے بنانا مشکل ہے یہ لیکن آپ اتنے خوبصورت تصویر ہیں اتنے خوبصورت تصویر ہیں یہ کہاں سے آپ جنریٹ کریں گے کسی اور چیز سے unless you take a natural picture جی بالکل یہ ہے جتنی بھی وائیڈ لائف کی تصویریں مجھے تو لگتا کہ جو ابھی تک ہم نے کام دیکھا ہوا ہے وہ آپ کو فیلڈ میں جانا ہی پڑے گا اور افکوس میرے فیورٹ باندروں کی بھی تصویر نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو جتھے میں جتھے باندر نظر آتے ہیں میں ویسی لگتا ہے میرے کوئی جاننے والے آگئے ہیں رشتہ دار لیکن خیر بہت ہی کیوٹ ترین اور ایک باندر تو لال ہو گئے ہیں سردی کے مارے اس میں ایک ماں ہے اور دو اپنے بچوں کو بچا رہی ہیں اور یہ میری پہلی تو سویٹ تھی جو نیشن جوگرافک پہ وہ گئی تھی گئی تھی تو وائیڈ لائف جو ہے نا اس پوائنٹ آگی سے تو جیسے آپ نے ایز ای پروفیشن پوچھا ہے نا تو ایز ای پروفیشن جو ہے نا وہ اس طرف آنا تو چاہیے کیونکہ اگر لوگ آئیں گے تو یہاں پہ ایک ایسا ایک پلیٹ فارم بنے گا کہ لوگوں کی اسے ارننگ بھی ہوگی ابھی جیسے بلکل ایک جو ہم سے بھی نیکس جنریشن ہے عبداللہ حان وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ ان کے لیے نئے جو سکوپ ہیں وہ نکلیں اور وہ بی بی سی کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور بھی کچھ تو کرنے کو تو آپ کسی سے بھی چیز سے بھی پیسے بنا سکتے ہیں لیکن currently wildlife photography میں unless you make unless you're going project to project بہت مشکل ہوتا ہے اور تب بھی آپ اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں it's not financially viable wedding photography ma'am جگن اگر آپ primary source of income کی بات کریں گی تو yes it's wedding photography Pakistan کی most emerging industry آپ کو پتے ہیں اور اگر آپ passive income کی بات کریں گی جو آج کل ہیں بچے ہیں جن کے پاس mobiles ہیں we are also working on shutterstock get images you can earn in dollars وہ بہت سارے لوگ ladies students جو کہ mobiles سے photography کرتے ہیں وہ اپنے images online sale کر سکتے ہیں free of cost they don't need کہ آپ نے اتنے dollars fees کسی فورم پہ جمع کرانی it's more like کہ آپ نے اپنا اکاونٹ پنایا ہے اور آپ تھوڑا سا youtube پہ tutorials پہ گیرہ دیکھو اور آپ اپنی جو daily life کی pictures ہوتی ہیں وہ آپ online shutterstock پہ sale کر سکتے ہیں اور اس کے results آ رہے ہیں بچے ارن کر اور ڈالرز میں start ہوتے ہیں few cents سے but eventually آپ کی italy belgium india بہت سارے جو آپ کی pictures ہیں وہ لوگ اور different companies وہ خرید رہی ہیں میرا اپنا experience ہے use کر رہی ہیں وی کلی دفعہ ہم لوگوں نے کوئی چیز کرنے ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں we shutterstock سے اٹھا لو so it's a viable area finally دیکھیں i got into fashion photography to earn actually لیکن میں جو architecture اور travel photography کرتا ہوں that is my main photo اس کو میں getty images shutterstock اور adobe stock پہ بیچ رہا ہوں 10 سال ہو گئے ہیں تو but it is gradual time taking ہوتا ہے آپ کے ایک number of pictures آپ ایک point achieve کر لیں تو آپ کی earning زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی actual کام کرتے رہیں commercial کام جو کہ میں جس وجہ سے کرتا ہوں but when a point will reach جس میں travel and architecture آپ کا ایک ان platforms پہ اچھی sales ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ پھر اپنی choose کر لیتے ہیں اپنی choice آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں تو بات یہی کہ viewers ایک تو photography depending on کس area کے اندر آپ جاتے ہیں financially ایک وائبل پروفیشن ہے اگر آپ اس میں جانا چاہیں تو technical knowledge ہر celebrities کو بھی چاہیے آپ کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو آپ کے برینڈ کی آپ کے کھانے کی آپ کے کپڑوں کی آپ کی شکل کی photography اور ویڈیو کرے اس کے content generate کرے جتنا social media active ہو گیا ایک high-paced environment ہے content آپ کو daily basis پہ چاہیے تو اب تو it's very viable ابھی بچے پردے ہوتے ہیں تو وہ content creator کی جاب کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں تو definitely اس میں آنا چاہے because i don't think کہ اس میں زمانہ پیچھے کو جائے گا زمانہ اس میں بہت آگے جائے گا thank you so much for joining us آج کا دین آپ دینوں کو بہت مبارک ہو actually آپ لوگوں کو honor اور آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج کا ہم نے یہ show بھی کیا generally کہ دیکھیں viewers یہ تو 3 different areas یا 4-5 different areas کو cover کرنے والی ہمارے photographers ہیں you do realize that there are so many forms of photography there is a whole area of photography جو family and portraits وغیرہ لی جاتی ہیں جس میں newborn baby آ گیا events آگے occasions آگے wedding photography اپنی جگہ ایک fashion photography wildlife photography اپنی جگہ there are so many different areas layers upon layers so کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن جس طرح یہ تینوں طریقے سے کر رہے ہیں proper guidance کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کہ ایک دن صبح اٹھا ایک سولہ سال کا بچھا کہا i am going to be a photographer کوئی بھی viewers اگر پسیدھی بات ہے روزی روٹی کمانی اتنی آسان ہوتی تو ہر بندہ عرب پتی خرب پیتی نہیں ہوتا محنت know-how کچھ حد تک luck and then of course excessive amount of focus انہی چیزوں سے خدا حافظ شکریہ محنت